کہانی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی شریف ویڈیو ہے کہ ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میرے گیمنگ چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس گیمنگ چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور نیچے جو آپ کو لنک مل جائے گی پلیس اسے کلک کر کے سسکرائب کر لیجئے گا چلے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی جو ہے ویڈیو کو تو یہ کہانی ایک لڑکے کے بارے میں ہے جو یہاں پہ کھانے کے لیے بہت جائے شرگل کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا جس کی ویسے وہ یہاں پہ بندوں کے ہاں سے جو کھانا ہوتا ہے ان کو جو ہوتا ہے چورا لیتا ہے یہاں پہ لوگ اس کو جہاں مارنے کے لیے آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ایک سوسرر اس کو جہاں مارنے کوشش کرتا ہے یہاں پہ لڑکا بھولتا ہے کہ میں اسی سمجھ گیا تھا کہ یہاں پہ جو طاقتور وندے ہیں وہی جہاں پہ جندہ رہ سکتے ہیں اس دنیا کے اندر جس کے بعد میں نے یہاں پہ اپنا جو طاقت ہے اس کو جہاں بڑھانا شروع کر دیا اب یہ کیسے کرتا ہے چلیے جانتے ہیں اس کہانی کے اندر تو ہم کہان کی شٹارٹنگ میں ایک جہاں لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کو یہاں پہ کرس سوسرر جہاں مار رہے ہوتے ہیں اب جو لڑکی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور یہ جہاں پہ ڈر کے مارے وہ جو سوسرر ہوتا ہے اس کے موں پہ ایک جہاں تھپڑ مار دیتی ہے جس کے کارن اس سوسرر کی سکین یہاں پہ ہٹ جاتی ہے پھر یہاں پہ لڑکی دیکھتی ہے کہ یہ کوئی سوسرر نہیں ہے یہ جہاں پہ ایک جہاں مونسٹر ہے جس کے بعد یہاں پہ یہ بندہ بولتا ہے کہ تم چنتہ مت لو میں یہاں پہ تمہیں کچھ بھی نہیں کروں گا اور یہ کہنے کے بعد یہ جو ہوتا ہے لڑکی کی ڈریس کے اوپر جہاں پہ چکو مار دیتا ہے لڑکی کی ڈریس یہاں پہ پھڑ جاتی ہے اب لڑکی یہ سب دیکھیں یہاں پہ جہاں سوک میں آ جاتی ہے جس کے بعد یہاں پہ بندہ بولتا ہے لگتا ہے کہ تمہیں آج تک اس نے چھوا نہیں کیونکہ تمہاری بوڈی بہت زیادہ ہی پیور لگ رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں میں یہاں پہ تمہاری بوڈی کا بھرپور استعمال کروں گا میں یہاں پہ اس کے اوپر جو ایکسریمنٹ ہے وہ جہا کو بھرپور اَرلکس ہے لیکن وہ جاتلہ ہود ہے یہاں پہ جو لڑکی ہوتا ہے وہ جو بھرپور پھر ہی آگر کر وہاں پہٹا ہے اس میں ب ی저ک بند سے مارنے ہوا ہوتا ہے وہاں پہ آپ ملتی جسدہ ہے چیکڑا ہے اس کے سب سے مرگ کر رہے ہو نقطع اور تم یہاں کیا زالف感謝 تو مجھے جو ب chem敦 بلتا ہے گا مجھے سےچکو کر رہے ہیں چکو کر رہے سے کر رہا ہے تم یہاں پہ میری جو پربٹی ہے اس کے اندر آ چکی ہو میں یہاں پہ سونے کو عشق کر رہا تھا لیکن تم لوگوں کی شور کی وجہ سے میں یہاں پہ سو نہیں پایا میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا تو یہاں پہ بندہ بولتا ہے لگتا ہے کہ تم سوسرر ہو سوسرر یہاں پہ کاف سے انسانوں کو بچانے لگے اگر تم یہاں پہ مجھے چھوڑ دو تو ہم دونوں یہاں پہ اس ریزرچ کو شیئر کر سکتے ہیں یہاں پہ جو زاغر ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ میں اس طرح کا سوسرر نہیں ہوں جو یہاں پہ جو بندے ہیں ان کو جہاں مارتا ہو اور ان کے ساتھ یہاں پہ جو ایکسپرمنٹ کرتا ہو اب یہ کہنے کے بعد یہاں پہ زاغن جو ہوتا ہے اس بندے کی جو منڈی ہوتا ہے اسے دبا دیتا ہے اور یہاں پہ اس کی منڈی کو توڑ دیتا ہے اب جو خون ہوتا ہے وہ یہاں پہ لڑکی کے مو پہ گر جاتا ہے اب لڑکی یہاں پہ یہ سب دیکھ کے بےہوس ہو جاتی ہے یہاں پہ زاغن سمجھ جاتا ہے کہ جو لڑکی ہے وہ جو بہت جاں ڈڑگی ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہے تھا جس کے بعد زاغن یہاں پہ اپنے سپیل کا استعمال کرنے لگ جاتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہاں پہ ریورس سپیل کا استعمال کرتا ہے جس کے کارن یہاں پہ جو سبھی چیزیں ہوتی ہیں وہ جو ہوتی ہیں پہلے کی طرح ٹھیک ہونے لگ جاتی ہیں یہاں پہ جو بندہ ہوتا ہے وہ بھی جو ہوتا ہے پہلے کی طرح ٹھیک ہو جاتا ہے اور لڑکی کپڑے بھی یہاں پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن جو لڑکی ہوتی ہے وہ ابھی بھی بےوس ہوتی ہے تو یہاں پہ زاغن اس کے گلے میں دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے یہ تو چرچ کی لڑکی ہے جس کے بعد ہی کہتا ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں یہاں پہ کسی چرچ کے جو بندے ہیں اس کو بچاؤں گا جس کے بعد زاغن کہتا ہے لیکن کوئی بات نہیں میں نے اب اس لڑکی کو بچا لیا ہے اب میں اسے واپس بھیج دوں گا جس کے بعد زاغن یہاں پہ میجک کا استعمال کرنے لگ جاتا ہے اور جیسے یہ یہاں پہ میجک پورا کرے تب ہی اکدم سے اس کا جو میجک ہوتا ہے وہ بلوک ہو جاتا ہے یہاں پہ زاغن سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بندہ اس کے میجک کے ساتھ چھے چھڑ کر رہا ہے اور تب ہی یہاں پہ ایک اور سوسرہ آ جاتا ہے جس کا نام یہاں پہ باربٹوس ہوتا ہے باربٹوس یہاں پہ زاغن کو دیکھ کے بولتا ہے کہ آخر کار تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو تو یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ میں یہاں پہ ان بندوں کو سبق سکھا رہا ہوں جو یہاں پہ میرے جو بالکنی ہے وہاں پہ جیسے چھوڑ کر تو یہاں پہ باربٹوس بولتا ہے کہ ہم دونوں یہاں پہ جیسے سوسرہ ہیں اور سوسرہ کا ایک کی کام ہوتا ہے کہ یہاں پہ اپنی جو طاقت ہے اس کو جیسے بڑھانا نہ کہ یہاں پہ کسی انظام کو بچانا تو یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ مجھے ان سو چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے میں یہاں پہ تھوڑا سا الگ ہوں میں تو یہاں پہ اس لئے آیا تھا کیونکہ یہاں پہ مجھے نیند لینے میں کافی جدہ پرشانی ہو رہی تھی اس کے بعد یہاں پہ بار بار ٹوز اس لڑکی کو دیکھتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ تمہیں پتا ہے اس لڑکی کے اندر بہت سارا جو مانا ہے وہ جہاں اس کے اندر ہے اگر تم جاؤ تو ہم جہاں اس کے اندر سے یہاں پہ جو مانا ہے اس کو نکال سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو ایکسپریمنٹ ہے وہ جہاں کر سکتے ہیں تو یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ میں نے کہا نہ کہ یہ جو میرا سٹائل نہیں ہے مجھے یہاں پہ ان سب چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یہ کہنے کے بعد زاغن جو ہوتا ہے اپنا جو میجک ہوتا ہے اس کو جہاں کاش کر دیتا ہے اور یہاں پہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ جہاں ہوتی ہے ٹیلیپورٹ ہو جاتی ہے وہ بھی جہاں چرچ کے اندر جس کے بعد یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ میں اب جہاں سونے جا رہا ہوں مجھے جہاں کافی زیادہ نیند آ رہی ہے ان لوگوں نے یہاں پہ جہاں مجھے سونے نہیں دیا کل رات میں بہت زیادہ یہاں پہ جو کتابیں ہیں ان کو جہاں پڑھ رہا تھا جس کی ویسے مجھے یہاں پہ کافی زیادہ نیند آ رہی ہے تو یہاں پہ جو بربٹوز ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ اگر تم یہاں پہ ایک میجکل سپیل کا کاش کرو تو تم یہاں پہ سو ہو گئے نہیں اور تم یہاں پہ ہمیشہ بڑھائی کر سکتے ہو جس کے بعد یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ اگر میں سو ہوں گا نہیں تو میں اپنا دماغ یہاں پہ جہاں لوس کر دوں گا اور میرے موں پہ بھی تمہارے طرح یہاں پہ جو ڈارک سرکل ہے وہ جہاں آ جائیں گے اور مجھے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا اس لئے میں تو یہاں پہ جہاں سونے جا رہا ہوں اگر تمہیں کچھ کام ہے تو تم مجھے بتاؤ ورنہ میں یہاں پہ جاتا ہوں اور رہی میرے سونے کی بات تو تمہیں لگتا ہے پتہ نہیں کہ یہاں پہ سونے سے کتنے ایدہ بینیفیٹ یہاں پہ جہاں مجھے ملتے ہیں یہاں پہ بینیفیٹ یہ ہے کہ میں یہاں پہ جہاں جندہ رہ سکتا ہوں وہ بھی جہاں بہت لمبے سمیتر تب ہی یہاں پہ باروٹرز بھولتا ہے کہ ویسے تمہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ جو آرک ڈیمن میں سے جو یہاں پہ مگروز ہے وہ جہاں مارا گیا یہاں پہ زاغن سوک بہا جاتا ہے پھر ہمیں یہاں پہ آرک ڈیمن کے بارے میں بتایا جاتا ہے آرک ڈیمن ایک جہاں ٹائٹل کی طرح ہے اور یہاں پہ انہی بندوں کو ملتا ہے جن کے اندر بہت سارا جو مانا ہوتا ہے وہ جہاں پہ موجود ہوتا ہے اور یہاں پہ جو آرک ڈیمن ہے وہ جہاں پہ جو لورینگ کے سوسرر ہے ان کو جہاں پہ اوڈر بھی جہاں دے سکتے ہیں اور یہاں پہ سب سے زیادہ جندہ رہنے والا جو ایک آرک ہے وہ جہاں کل رات کو یہاں پہ جہاں مر گیا اب یہاں پہ زاغن یہ سن کے بہت سوک بے آ جاتا ہے تب یہاں پہ جو باروٹوس ہوتا ہے وہ زاغن سے بولتا ہے کہ زاغن اگر تم چاہو تو تم اب سونے جا سکتے ہو تو یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ اگر تمہیں یہاں بتانا ہے تو بتاؤ ورنہ میں یہاں پہ سونے جا رہا ہوں سمجھے نا تو یہاں پہ جو باروٹوس ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ ویسے یہاں پہ جو میٹوز ہے اس کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر یہاں پہ جو نینابی ہیں وہ جہاں لگنے والی ہے اگر تم چاہو تو تم میرے ساتھ چل سکتی ہو یہاں پہ بہت ساری چیزیں ملنے والی ہیں اس بار یہ سننے کے بعد جو زاغن ہوتا ہے وہ شہر کے اندر آ جاتا ہے اور یہ لوگ یہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں نینابی کے اندر تب یہاں پہ جو باروٹوز ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ ویسے مجھے یہاں پہ ایک اور بات تم سے کہنی ہے کہ تم مجھے یہاں پہ کچھ پیسے ادھار دے سکتے ہو تو یہاں پہ جو زاغن ہوتا ہے یہ بولتا ہے تم مجھ سے ہی پیسے کیوں مانگ رہے ہو یہاں پہ تم کسی اور سوسر سے پیسے کیوں نہیں مانگتے تو یہاں پہ جو باروٹوز ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ اصل میں مجھے کوئی اور سوسرر یہاں پہ جہ پیسے نہیں دے گا اس لئے میں تم سے یہاں پہ جہ پیسے مانگ رہا ہوں اگر تم مجھے یہاں پہ پیسے دے دوگے تو میں تمہیں یہاں پہ جو لڑکیاں ہیں ان کو جہ پٹا کے دے دوں گا تو بتاؤ کیسی رہی ڈیل یہاں پہ جو زاگن ہوتا ہے وہ بیچیرہ تھوڑا سوچنے لگ جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ زاگن کو جو لڑکیاں ہیں وہ تو پسند ہے لیکن اسے بات کرنا یہاں پہ نہیں آتا اور یہ جو ہوتا ہے اب سوچ رہا ہوتا ہے تب اس کا دھیان جاتا ہے کہ یہاں پہ جو سولجر ہیں وہ جہ کچھ زیادہ ہی یہاں پہ جہ آج کل الٹ رہ رہے ہیں تو یہاں پہ باروٹوز بولتا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پہ کور سوچرر جو لڑکیاں ہیں ان کو جہے گرنیپ کر رہے ہیں اس لئے یہاں پہ جو سولجر ہے وہ بہت زیادہ الٹ جہے یہاں پہ رہتے ہیں کیونکہ وہ سولجر یہاں پہ لڑکیوں کو اٹھا کے ان کا ساتھ جو ایکسپرمنٹ ہے وہ جہاں پہ کرتے ہیں جس کے ویسے یہاں پہ جہاں بھوجہ دکت ہو رہی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو باروٹوز ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے یہاں پہ آ چکا ہوتا ہے زاگن کے ساتھ جو بولی ہوتی ہے اس کے اندر جس کے بعد یہاں پہ سبھی چیزیں بک چکی ہوتی ہیں اب یہاں پہ سب ایک فائنل چیزی جہاں رہ گئی ہوتی ہے یہاں پہ جو بندہ ہوتا ہے یہ بولتا ہے یہ چیز یہاں پہ جو ماسٹر ہے ان کی جہاں سب سے خاص چیز ہے اس لئے میں یہاں پہ اس کی جو بولی ہے وہ جہاں بہت زیادہ ہائر پرائز میں جہاں پہ لگانے والا ہوں اب یہاں پہ پردہ ہٹتا ہے اور ہم دیکھتے کہ الف لڑکی باہر آتی ہے اب یہاں پہ جو بندہ ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ یہ الف لڑکی بہت زیادہ پاورفول ہے اس کے اندر بہت سارے جو مانا ہے وہ بھی ہے اگر تم لوگ چاہو تو تم لوگ اس کو اپنے ایکسپرمنٹ کے دور پر لے سکتے ہو اور ساتھی تم لوگ اس کے بال بھی دیکھ سکتے ہو اس کے بال یہاں پہ جہے کس طرح اچھے ہے تم چاہو تو اس کی بوڈی کا بھی استعمال کر سکتے ہو اور یہ جہے آج کی جو یہاں پہ ننامی ہے اس سے جہے سب سے مہنگی چیز یہی جہے ہنے والی ہے اس کا جہے پرائز ہے وہ جہے تین تھاؤزن ہے تب بیٹ میں سے آواز آتی ہے وان میلین اور یہ آواز کسی اور کے نہیں زاگن کی ہوتی ہے اب یہ سب سن کے یہاں پہ سوی بندے بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ زاگن کو جہے اس الف لڑکی کے ساتھ پہلی بار میں ہی یہاں پہ جہے پیار ہو چکا ہے اب زاگن یہاں پہ اس الف لڑکی کو دیکھ کے بولتا ہے کہ یہ الف لڑکی بہت جہے سندر ہے اور مجھے اس کی چہرے پہ یہاں پہ جہے سمائل دیکھنی ہے اور مجھے اس کی یہاں پہ جہے ہلف کرنی ہے اب جو یہاں پہ زاگن ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے یہاں پہ الف کے پاس آ جاتا ہے یہاں پہ جو بندہ ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ یہ الف آپ سے جہے آپ کی ہوئی لیکن یہاں پہ زاغن دیکھتا ہے کہ اس یہ گلے میں ایک جہاں پہ کولر بندہ ہوا ہے وہ بھی جہاں لوہے کا کولر تو یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ آخر کار یہ چیز کیا ہے جس کے بعد یہاں پہ بندہ بولتا ہے کہ اصل میں یہ چیز اس کی جو سکتی ہے ان کو جہاں کنٹرول کرتی ہے اگر یہ چیز اس کے پاس نہ ہو تو یہاں پہ جہاں یہ بھاگ بھی سکتی ہے اس لئے آپ پولیس یہاں پہ کیرفل رہیے گا اور اس چیز کو کبھی مت اڑائے گا اور دوسری بات یہاں پہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ اس کو ریوومب جائے کیسے کرتے ہیں اس لئے اگر ہم چاہیں تو بھی جو ہے ہم اس کو ریوومب نہیں کر سکتے جس کے بعد یہ بولتا ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ زاغن جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہی عجیب چہرہ بنا لیتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ میں یہاں پہ بلکل ویٹ نہیں کر سکتا یہاں پہ جائے اس کی آواز سننے کے لئے اب زاغن کا یہ چہرہ دیکھ کے یہاں پہ جو بندے ہوتے ہیں وہ بہت جاں ڈھر جاتے ہیں اس کے بعد زاغن کیا تھا کہ چلو اب تم میرے ساتھ چلو نیکس سنن میں زاغن اپنے محل میں بیٹھا ہوتا ہے اور یہاں بول رہا ہوتا ہے کہ میں اس دنیا کا یہاں پہ جو کافی طاقتور سلسر ہوں لیکن یہاں پہ ایک جو عدیق کا تاسکی ہے میرے سامنے یہاں پہ ایک لڑکی بیٹھی ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ آخر کار یہاں پہ بارش ہو رہی ہے تو آخر کار میں اس سے بات کروں کیسے کیا مجھے کوئی ایڈیا دے سکتا ہے جس کے بعد یہاں پہ لڑکی بولتی کہ مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے تو یہاں پہ زاغن جو ہوتا ہے بہت ہی بھاری آوازیں بولتا ہے کہ بتاؤ تمہیں یہاں پہ کیا پوچھنا ہے لیکن یہاں پہ زاغن اپنے من کے اندر بول رہا ہوتا ہے کہ اس کی آواز کتنی اچھی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی یہاں پہ جو بیل ہے وہ جو یہاں پہ رنگ کر رہی ہے یہ آواز بہت زیادہ میٹھی ہے تب یہاں پہ جو لڑکی ہوتی ہے یہ بولتی کہ آپ مجھے یہاں پہ کیسے مارنے والے ہیں تو یہاں پہ زاغن پورا جو ہے حران ہو جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کیا یہ لڑکی پاگل ہو چکی ہے میں نے اسے یہاں پہ ون میلین دے کے خریدہ اور یہاں پہ یہ چاہتی ہے کہ میں اسے مارٹا لو یہاں پہ لڑکی بولتی کہ اگر آپ مجھے بتا دیں گے کہ آخر کار آپ مجھے کیسے مارنے والے ہیں تو میں اپنے آپ کو یہاں پہ جہے پیپیر کر لوں گی تو یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں مارنے والا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں پہ جہے جندہ رہو مجھے تمہاری جو لائف ہے اس کی جہے جرورت ہے تو یہاں لڑکی بولتی اس کا مطلب آپ مجھے روز ٹوچر کریں گے اور یہاں پہ مجھے موسوی بتھر جو جندگی ہے وہ جہے دینے والے ہیں نہ ہی آپ مجھے جنے دیں گے اور نہ ہی آپ مجھے مرنے دیں گے تب یہاں پہ زاغن دیکھتا ہے کہ لڑکی یہاں پہ جو سمان ہے اس کو جہے دیکھ یہ بول رہی ہے اور یہ یہاں پہ مرنے بولتا ہے کہ یہ سمان میرا نہیں ہے یہ جہاں پہ جو پچھلے اونر تھے ان کا سمان تھا لیکن میں یہاں پہ بہت زیادہ آل سی ہوں اس لئے میں نے یہاں پہ جہے صفائی نہیں کری آخر گھر کون فاظتوں میں ان سب چیزوں پہ جہے محنت کرے گا اس لئے میں نے یہاں پہ جہے ان سب چیزوں کو ویسا ہی رہنے دیا پھر یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ تم یہاں پہ چنتا مت لو میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنے والا جس کے بعد یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ میرا نام زاغن ہے اور تمہارا نام کیا ہے جس کے بعد یہاں پہ جو لڑکی ہوتی ہے بولتی کہ میرا نام نیفیز ہے زاغن یہاں پہ اس کا نام سن کے کہتا ہے کہ یہ نام کتنا ادا پیارا ہے یہاں پہ نیفیز کہنے بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے اور جو اس کی سکل ہے وہ بھی جہے کتنی ادا پیاری ہے جس کے بعد یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ ویسے تمہارا کوئی فیملی نیم ہے کیا جس کے بعد نیفیز کہتا ہے کہ نہیں میرا یہاں پہ کوئی بھی فیملی نیم نہیں ہے تو یہاں پہ زاغن بولتا ہے کیا یہ چیز کومن ہے کہ یہاں پر کسی بھی الف کا جو فیمیلی نیم ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا تو یہاں پر جو نفیز ہوتی ہے یہ بولتی کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے اصل میں میں ایک جنگ کرس چائل ہوں اور یہ کہنے کے بعد نفیز جوہے کافی ادھا سو جاتی ہے یہاں پر زاغن شوک میں آ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ آخری کار جو کرس چائل ہوتے ہیں وہ ہوتے کیا ہیں جس کے بعد یہاں پہ جو نفیز ہوتی ہے یہ بولتی کہ ویسے آپ نے جہاں مجھے یہاں پہ کھڑیدہ کیوں ہیں تو یہاں پہ زاغن بڑی بھینکر بولتا ہے کہ تمہیں یہاں پہ کوئی جوتری ہے یہ سب جاننے کی جس کے بعد زاغن بولتا ہے کہ آخر کار میں اس سے اس طرح سے بات کیوں کر رہا ہوں مجھے خوش بھی سمجھ نہیں آ رہا لیکن یہاں پہ اس کو میں کیسے بتاؤں کی مجھے اس کو جہاں پہلی بار میں دیکھتی یہاں پہ پیار ہو گیا تھا جس کے قارن میں نے یہاں پہ پوری اپنی زیادہ دیکھ کے اس کو جہاں خید لیا پھر ہم دیکھتے کہ زاغن یہاں پہ جہاں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ چلو تو میرے ساتھ یہاں پہ جو روم ہے اس کو جہاں چوئس کر لو یہاں پہ یہ بولتی کہ اچھا آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں پہ اپنا جو روم ہے وہ چوز کر لو جہاں پہ آپ مجھے مارنے والے ہیں تو یہاں پہ زاگن ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آرہا کہ میں تمہیں نہیں مارنے والا آخرکار تمہیں یہ چیز بار بار کیوں بول رہی ہو جس کے بعد زاگن یہاں پہ نفیز کو دیکھتا ہے اور اس کو یہاں پہ پاس چلتا ہے کہ نفیز ایسا کیوں بول رہی ہے کیونکہ یہاں پہ بچپن سے ہی نفیز کو بتایا گیا کہ وہ کوئی یہاں پہ چیز ہے اور جسے یہاں پہ لوگ ایکسپرمنٹ کے لیے کھڑیتے ہیں اور یہاں پہ ایکپرمنٹ کرتے ہیں ان کے اوپر اس لیے ہمیسا مجھ سے پوچھتی رہتی ہے کہ آخر کار مجھے اس کو مارنا کیسے ہیں کیونکہ اس کو بھی لگتا کہ میں باقی بندوں کی طرح ہوں لیکن اس کو کیسے پتا کہ مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے جس کے بعد ہی کہتا ہے کہ ویسے اس کو دیکھ کے مجھے اپنی عدتی ہے کہ یہاں پہ کیسے میں لوگوں سے بچ کے بھاگ کرتا تھا وہ بھی جہاں کھانے کے لیے یہاں پہ لوگوں نے مجھے بھی جہاں باہر نکال دیا تھا اور کوئی مجھ سے دھنگ سے بات بھی نہیں کیا کرتا تھا جس کے کارن میں بہت زیادہ پرشاند جہاں رہنے لگا تھا جس کے بعد ہم دیکھتے کہ یہاں پہ زاغن جہاں ہوتا ہے اس کو روم کے اندر لے کے آ رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ بولتا ہے کہ یہاں پہ بہت سائے روم ہے تمہیں یہاں پہ جو روم ہے ان کو جہاں چوز کر سکتی ہو کہ تمہیں کون سا روم لینا ہے اب یہاں پہ جو نفیز ہوتی ہے وہ یہاں پہ زاغن جا رہی ہوتی ہے لیکن اس کو یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ آخر کار اس کو جہاں پہ کون سا روم لینا ہے اور یہ دونوں یہاں پہ جہاں ایسی طرح جا رہے ہوتے ہیں تب یہاں پہ جو زاغن ہوتا ہے وہ یہاں پہ نفیز کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے کیونکہ یہاں پہ سیڑھی آ چکی ہے اور یہ کہتا ہے کہ کہیں تم گرنا جاؤ لیکن یہاں پہ زاغن بیچارہ بہت جائے سرما رہا ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ اس کے جو ہاتھ ہے وہ جہے کتنے ہاں سوفٹ ہے میں نے پہلی بار یہاں پہ کسی لڑکی کا جو ہاتھ ہے وہ جہاں پہ پکڑا ہے اور یہاں پہ زاغن بہت تیجی سے یہاں پہ نفیس کو اوپر لے جارہا ہوتا ہے اور بیچارے کا جو پورا موہ ہوتا ہے وہ جہاں تاہ لال ہو چکا ہوتا ہے جس کے بعد یہاں پہ زاغن جہاں فینلی پہنچ جاتا ہے روم کے اندر اور یہاں پہ روم کے اندر ایک جہاں مارنے والا جہاں تیار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور بہت سارے جو یہاں پہ کنکال ہوتے ہیں اور بہت سارے ان کی منڈیاں ہوتی ہیں جس کے بعد یہاں پہ نفیس کہتی کہ اگر آپ میری منڈی کاٹنا چاہتے ہیں تو میں جہاں اس کے لئے بھی تیار ہوں اور نفیس اپنے سر کو یہاں پہ جہاں نیچے جھکا لیتی ہے تو یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ تم اپنی جو بکواس ہے وہ بند کرو میں تمہیں یہاں پہ نہیں مارنے والا یہ جو ٹرپ ہے یہ اس لئے لگا ہے کیونکہ یہاں پہ جو اینمیز ہے وہ جہاں آ جاتے ہیں اس لئے میں نے یہاں پہ ان ٹرپ کو یہاں پہ جہاں لگا رکھا ہے ویسے تو زاغن یہاں پہ جہاں جھوٹی بول رہا ہے کیونکہ یہاں پہ اس نے جہاں بہت سالوں سے جو محل ہے اس کی جو سوائیے وہ نہیں کی ہوتی ہے اور یہ سامان بھی یہاں پہ جو پرانے والے اونر ہوتے ہیں انہی کا ہوتا ہے جس کے بعد یہاں پہ زاغن جو ہوتا ہے اپنے میجیکل سپیل کا جہاں استعمال کرتا ہے اور یہاں پہ وہ جو ہوتا ہے اس کو اندر جہاں بھیجیتا ہے اور جس کے بعد یہاں پہ جہاں ایک دھماکہ ہوتا ہے اور یہاں پہ جہاں ہوتیار ہوتا ہے وہ جہاں ہوتا ہے اڑ جاتا ہے اب یہاں پہ نفیس یہ سب دیکھیں بہت جائے در جاتی ہے اور یہ بولتی کہ یہاں پہ زغن بولتا ہے کہ عاقی رکار میں کروں گیا مینہ پہ پور جنگی جو یہاں پہ باروٹوز ہے اسی سے بات کری ہے اس کے علاوہ مینہ پہ کسی سے بات نہیں کری جس کے لئے نیفلیا کو سامنے یہاں پہ کھڑکی دیا دیتی ہے اور کھڑکی اندر سے یہاں پہ نیفلیا کو جو چاند ہوتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے اور یہاں پہ نیفلیا کو یہ روم کافی زیادہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے اور یہ بولتی کہ میں اس روم میں رہ سکتی ہوں تو زاغن بولتا ہے کہ ہاں تم یہاں پہ رہ سکتی ہو پھر نیکس شیر میں ہم دیکھتے کہ یہاں پہ زاغن جو ہوتا ہے بہت زیادہ پرشان ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ میں پوری رات یہاں پہ سو نہیں پایا ہوں اور ہم دیکھتے کہ یہاں پہ جو نفلیا ہوتی ہے وہ جو ہوتی اس کے پیروں کے پاس یہاں پہ جو ہوتی لیٹی ہوتی ہے یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ میں نے کل رات کو اس کے روم کو یہاں پہ جہے اڑا دیا تھا اب جہے وہ رہنے کے لہک نہیں بچا جس کے بعد یہ جہے میرے پاس یہ آکے سو گئی یہاں پہ یہ تو سو گئی لیکن میں یہاں پہ سو نہیں پایا مجھے یہاں پہ بلکل بھی نیند نہیں ہے رات بار اکھرکار اب میں کروں گیا جس کے بعد یہاں پہ زاغن جہے ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ اب مجھے یہاں پہ جہے بھوک لگائی ہے چلو یہاں پہ کچھ جہے کھانا کھا لیتے ہیں پھر نیکشن میں یہاں پہ نیفیلیا جہے اڑ جاتی ہے اور یہ دیکھتی کہ اس نے زاغن کا جہاں پہ کپڑا ہے اس کو جہے اڑ رکھا ہوتا ہے تو نیفیلیا یہاں پہ کپڑے کو ٹھیک کر کے سائیڈ میں جہے رکھ دیتی ہے اب یہی پہ زاغن بھی آ جاتا ہے تو یہاں پہ نیفیلیا زاغن کو دیکھ کے بولتی گوڈ مرننگ تو یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ اٹھ گئی تم تو یہاں پہ نیفیلیا بولتا ہے کہ ہاں میں اٹھ گئی ہوں جس کے بعد یہاں پہ زاغن اپنے من کے اندر بول رہا ہوتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ آخر کار میں اس کے گوڈ مورننگ کا یہاں پہ جہے کیا ریپلائے دوں کیونکہ مجھے آسک کسی نے گوڈ مورننگ جہے نہیں کہا ہے پھر بیچارے کچھ سمجھ نہیں آتا تو یہ بولتا ہے کہ میں تمہارے لیے یہاں پر جو ایک کھانا لکھا ہوں جس کے بعد یہاں پر جو نیفیلیا ہوتی ہے وہ جو تھی کھانے کو لے لیتی ہے جس کے بعد نیفیلیا اور زاغن کھا رہے ہوتے ہیں یہاں پر جو زاغن ہوتا ہے وہ بیچارہ ابھی تک نیند میں ہوتا ہے جس کے بعد یہاں پر نیفیلیا بولتی کہ ماشٹر مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے تو زاغن بولتا ہے کہ یہاں پوچھو تو یہاں پر نیفیلیا بولتا ہے کیا آپ وہی کھانا کھائیں گے جو یہاں پر آپ مجھے کھلا رہے ہیں جس کے بعد یہاں پر زاغن بولتا ہے کہ ہاں لیکن تم نے یہ سوال کیوں پوچھا تو یہاں پر نیفیلیا بولتا ہے کیونکہ یہ جو بوجہ کم ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ماسٹر ہے وہ جو بالکل سیم کھانا کھاتا ہے کیونکہ یہاں پر یہ کھانا جو نوکر بندے ہوتے ہیں وہی جو ہے کھاتے ہیں اب یہاں پہ یہ سن کے جو یہاں پہ زاغن ہوتا ہے یہ بچائے شوک میں آ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کیا تم یہاں پہ بول رہی ہو کہ یہ جو کھانا ہے یہ جو ہے نوکرہ کھانا ہے اور یہاں پہ سیپ اسے نوکرہ کھاتے ہیں لیکن میں یہاں پہ پوری جندگی اسی کھانے کو کھا کے جو ہے یہاں پہ جندہ رہ رہا ہوں یہاں پہ میں چھوٹے سے اور یہاں پہ بڑے ہونے تک میں نے سب یہی کھانا کھایا ہے میں نے اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں کھایا ہے جس کے بعد زاغن بولتا ہے کہ جو سمپل بندے ہوتے وہ کیا کھاتے ہیں تو یہاں پہ نیفیلیا بولتا ہے اگر آپ کو بورا نہ لگے تو کیا میں آپ کے لئے جو کھانا ہے اس کو تیار کر سکتی ہوں اب یہ سننے کے بعد زاغن یہاں پہ شوک میں آ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے جس لڑکی کو میں لائک کرتا ہوں میں یہاں پہ اس کے ہاتھ کا جو کھانا ہے وہ کھانے والا ہوں اور یہ بولا سرما جاتا ہے جس کے بعد یہ بولتا ہے ہم لوگ سوپنگ کر کے آتے ہیں اور یہاں پہ جو کھانے کا سرمان ہے اس کو لے کے آتے ہیں جس کے بعد یہ دونوں یہاں پہ نکل جاتے ہیں شوپنگ کرنے کے لئے پھر یہ دونوں ایک بھگی والے کے پاس آ جاتے ہیں اور یہاں پہ بھگی والے سے پوچھ رہے ہوتے کیا تم یہاں پہ ہمیں capital چھوڑ دوگے تو یہاں پہ بھگی والا بولتا ہے کہ ہاں میں چھوڑ دوں گا لیکن میں یہاں پہ تین برونز کوئن لوں گا یہاں پہ جو زاغن ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ سارا پیسہ جو نیفیلیا ہے اسی کو خیدلی میں یہاں پہ کرچ کر دیا ہے جس کے زاغن بولتا ہے یہاں پہ نیفیلیا کو چلو ہم لوگ پیس جلتے ہیں اور یہاں پہ زاغن سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہاں پہ جو پیسے ہیں ان کو کمانا پڑے گا آخر کر میں یہاں پہ جو پیسے ہیں وہ کیسے کما سکتا ہوں مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا یہاں پہ جو نیفیلیا ہے اس کو کھانا مناتا ہے کیا یہاں پہ میں جو ریسٹورنٹ ہے وہ جو کھول سکتا ہوں تاکہ میں یہاں پہ جو نیفیلیا ہے اس کے لیے جو پیسے ہیں ان کو جو کھٹا کر سکو اور ہم دول ملکے یہاں پہ جو ریسٹورنٹ ہے اس کو جہاں چلائیں گے جس کے بعد یہ سوچی رہا ہوتا ہے تب ہی اک دم سے یہاں پہ جہاں بندوں کی چیکنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں جو یہاں پہ بگی والا بندہ ہوتا ہے اور یہاں پہ جو بہت سارے بندے ہوتے ہیں ان کو جہاں گنیپ کر لیا جاتا ہے یہاں پہ جو ڈاکو ہوتے ہیں ان کے دوارا اب یہاں پہ جو لڑکیاں ہوتے ہیں ان کو جہاں الگ کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو بندے ہوتے ہیں ان کو بھی الگ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بولتے کہ تم لوگ یہاں پہ جو پیسے ہیں وہ جہاں جھلدی سے ہمیں جہاں دے دو تب ہی یہاں پہ جو زاغن ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھتا ہے کہ جو نیفیلیا ہے وہ یہ سب دیکھ کے بہت جہاں ڈر رہی ہے تو یہاں پہ زاغن ہوتا ہے وہ یہاں پہ سوچتا ہے لگتا ہے کہ یہاں پہ جو نیفلیا ہے اس کو بھی جی ایسے ہی یہاں پہ جہاں گناب کیا گیا ہوگا تب ہی یہاں پہ جہاں ڈر رہی ہے جس کے بعد یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ تم ڈروں مت نیفلیا ہے ان سے جہاں ڈرنے کی کوئی جوت نہیں ہے اور اتنا بولتے ہی یہاں پہ زاغن اپنا جو میجک ہوتا ہے اس کا استعمال کرتا ہے اور یہاں پہ جو بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر جائے حملہ کر دیتا ہے جس کے بعد یہاں پہ یہ بندے بولتے ہیں کہ تم بھی یہاں پہ جو ایک سوسور ہو اور ہم بھی ایک سوسور ہے اور تمہارے ساتھ فائٹنگ کر رہے ہو ہلٹا تمہیں تو ہمارے ساتھ دینا چاہیے تو یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ میں ایسے بندوں کا ساتھ نہیں دیتا ہوں جو یہاں پہ کمجوروں کے اوپر جو اپنا روب دکھاتے ہیں جس کے بعد یہاں پہ یہ بندے گصہ ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہاں پہ زاغن کے اوپر حملہ کرنے والے ہوتے ہیں یہی پہ نیفیلیا یہ سب دیکھ کے بھویاں ڈڑ جاتی ہے یہاں پہ زاغن اپنا جو ہاتھ ہوتا ہے اس سے جو ہوتا ہے ایک بار میں ہی یہاں پہ جہاں روک لیتا ہے اس کے حملے کو اور یہاں پہ جو یہ بندہ ہوتا ہے یہ جو بھو جائے دور جائے گردتا ہے جس کے بعد یہاں پہ ایک اور سوسر آ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ یہ کافی جدہ عجیب بات ہے کہ تم یہاں پہ جو بندے ہیں ان کی جہاں رکشہ کر رہے ہو لیکن یہاں پہ کچھ بھی ہو جائے جو بندہ میرے پاتھ میں آئے گا میں جہاں اس کو نہیں چھوڑنے والا اس لئے تمہیں یہاں پہ جہاں اس کے لئے پستا آنا پڑے گا یا پھر تم ابھی دور ہو جاؤ تو یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ میں بلکل پیچھے نہیں اٹھنے والا ہوں جس کے بعد یہ بندہ یہاں پہ گھسا ہو جاتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہاں پہ فائر جو بول ہوتا ہے اس کو جہاں پہ کاشٹ کرنے لگ جاتا ہے اور یہاں پہ سوئی بندے آکی چپیٹ میں آنے لگ جاتا ہے لیکن یہاں پہ زاغن بلکل بھی نہیں ڈرتا یہ ایک ہی بار میں حملہ کرتا ہے اور یہاں پہ جہاں اس کے سپیل کو ہٹا دیتا ہے یہاں بندہ بولتا ہے لگتا ہے کہ تم کچھ جائے شٹرونگ ہو میں نے تمہیں یہاں پہ کمجور سمجھ کے گلتی کری جس کے بعد یہ یہاں پہ ایک اور سپیل کا جہاں استعمال کرنے والا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ زاغن اس کے سپیل کو یہاں پہ جہاں روک لیتا ہے اور اسے اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے جس کے بعد زاغن یہاں پہ کہتا ہے کہ یہ سپیل اب جہاں میرے کنٹرول میں آگئی ہے اب میں جب یہاں پہ کہوں گا تو یہاں پہ یہ سپیل کام کرے گی جس کے بعد زاغن یہ کہنے کے بعد ہی یہاں پہ جو بجلی والا حملہ ہوتا ہے وہ جو ہوتے اس بندے کی اوپر کر دیتا ہے اور جو یہاں پہ بندہ ہوتا ہے وہ جو تو پھری طرح سے تباہ ہو جاتا ہے جس کے بعد یہاں پہ جو زاغن ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ میں تمہوں کو نہیں چھوڑنے والا جس کے بعد یہاں پہ سارے بندے ڈڑ جاتے ہیں اور جو ڈاکو ہوتے ہیں وہ تو یہاں پہ بھاگنا جس روک کر دیتے ہیں آپ سبھی ڈاکو یہاں پہ جہاں بھاگ چکے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ جو نیفٹیز ہوتی ہے وہ بھی جہاں ڈڑ جاتی ہے یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ میں نے کچھ یادہ کر دیا جس کے بعد یہاں پہ سبھی لوگ جہاں ان کے پاس آ جاتے ہیں اور یہاں پہ زاغن کو جہاں تھینکیو بولنے لگ جاتے ہیں اور یہ بولتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہماری جو جان ہے وہ جہاں بج گئی ہے تب یہاں پہ جو بگی والا بندہ ہوتا ہے وہ بھی جہاں آ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو پیسے ہے یہ جو تمہارے لیے ہے یہاں پہ تم اگر چاہو تو میں تمہیں یہاں پہ capital تک چھوڑ دوں گا اور تم میرے ساتھ چلنا تاکہ ہماری جو رکشہ ہے وہ بھی جو ہو جائے تو یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ پیسے کمانا اتنا آسان ہے جس کے بعد یہاں پہ زاغن سوچتا ہے کیوں نہ میں یہی کام کروں یہاں پہ میں جو بورے بندے ہیں ان کو یہاں پہ جو بندے ہیں ان سے بچاؤں گا تب یہ سوچتا ہے ایک منٹ یہاں پہ جو بورے بندے ہیں وہ جو اصل میں سوچ رہے ہیں اور یہاں پہ میرے پاس کون آئے گا کیونکہ میں بھی جو ہوں ایک سوچ رہی ہوں جس کے بعد زاغن اور یہاں پہ جو نیفٹیز ہوتے ہیں وہ دونوں بگیو بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں تب یہاں پہ جو نیفٹیز ہوتی ہیں یہ بولتے ہیں کہ آپ نے ان بندوں کو یہاں پہ جو بچایا تو یہاں پہ جو زاغن ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ میں یہاں پہ تمہیں دکھا جاتا تھا کہ تمہیں یہاں پہ ڈرنی کو جوتنی ہے یہاں پہ جو بندے ہیں وہ بہجا کمجور ہے اس لئے میں نے یہاں پہ ان کو بچایا ہم نیکشن میں یہ لوگ کپیٹل کے اندر یہاں پہ بہت جاتے ہیں یہاں پہ جو ہوتے ہیں یہ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں سمان کو تب یہاں پہ جو زاغن ہوتے ہیں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر کار جو لڑکیاں ہیں ان کو کیا پسند ہے مجھے تو یہاں پہ کچھ بھی پتا نہیں یہاں پہ جو زاغن ہوتا ہے وہ نیفیٹلیس کو بولتا ہے جو بھی آپ کو پسند ہو وہ جو آپ لے لیجے گا تو یہاں پہ نیفیٹلیس بولتا ہے کہ جو آپ میرے لئے پسند کرو گے میں جو اس سمان کو لے لوں گی اب یہاں پہ زاغن بچارہ پرشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو تو پتا ہی نہیں کہ آخر کار لینا کیا ہے جس کے بعد یہاں پہ یہ لوگ جانا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ زاغن دیکھتا ہے کہ جو نیفیٹلیس ہے اس کو چلنے میں بہت زاغن دیکھت ہو رہی ہے تو یہاں پہ زاغن سوستا ہے کہ پہلے اس کے لئے کپڑے لے لوں جس کے بعد یہ لوگ کپڑے کی دکان میں آ جاتے ہیں یہاں پہ ایک لیڈی آتی ہے جو یہاں پہ اڑ رہی ہوتی ہے یہاں پہ پہلے زاغن کا بہت اچھے سے سوگت کرتی ہے لیکن ایک دم سے یہ نوٹش کرتی کہ زاغن اثر میں ایک سوسرر ہے جس کے بعد یہ یہاں پہ عجیب سا مو بنا لیتی ہے تو یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ مجھے یہی لگا تھا کہ یہاں پہ لوگ سوسرر کا ایسے ہی یہاں پہ سوگت کریں گے جس کے بعد لڑکی یہاں پہ ڈڑھتے ہوئے بولتی ہے کہ بتائیے کہ مجھے آپ کو یہاں پہ کیا دینا ہے جس کے بعد زاغن بولتا ہے کہ مجھے یہاں پہ جو یہ لڑکی ہے اس کے لئے کپڑے چاہیے تو یہاں پہ جو یہ لڑکی ہوتی ہے یہاں پہ نیفٹیز کو لے جاتی ہے اور یہ بولتا ہے کہ آپ چنتہ مت لیجئے میں یہاں پہ اس کے لئے بہت سارے جو اچھے کپڑے ہیں وہ یہاں پہ اس کو پہنا کے ابھی باہر لاتی ہوں لیکن لڑکی جب یہاں پہ نیفٹیز کو لے جا رہے ہوتی ہے یہ جو یہاں پہ سمجھ جاتی ہے کہ یہاں پہ جو یہ لڑکی ہے یہ جو اصل میں ایک جو یہاں پہ گلام ہے تو یہاں پہ جو زاغن ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے لڑکی کو دیکھ لیتا ہے اور یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ لڑکی یہاں پہ جو کولر ہے اس سے جو پرشان ہو رہی ہے یہاں پہ یہ بولتا ہے کہ یہ جو کولر ہے یہ جو ہے صحیح میں یہاں پہ جو بہت سارے بندوں کا یہاں پہ جو دھیان ہے وہ جو اپنی طرف جو اکرسیت ہے وہ جو کر لیتا ہے مجھے یہاں پہ کچھ یہاں کرنا پڑے گا تو بھی لڑکی نیفٹیز کو باہر لے آتی ہے اور یہاں پہ اس کو بہت ہی عجیب سے کپڑے پہنا کے لے آتی ہے یہاں پہ لڑکی تو بہت خوش ہوتی ہے لیکن یہاں پہ جو زاغن ہوتا ہے وہ بیچیرہ بہت سرما رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں نیفٹیز جو ہے یہاں پہ سرما رہی ہوتی ہے جس کے بعد یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ تم آخر کار یہ کیا کر رہی ہو جس کے بعد یہاں پہ لڑکی بولتا ہے کہ مجھے لگا کہ آپ کو اس طرح کا جو آٹفیٹ ہے وہ جو پسند آئے گا زاغن بولتا ہے کہ یہ بہت زیادہ بیکار آٹفیٹ ہے تم یہاں پہ اس کو چینج کرو اور یہاں پہ اس کو ایک سیمپل سا جو آٹفیٹ ہے وہ جو یہاں پہ دے دو جس کے بعد لڑکی بولتی کہ میں سمجھ گئی ہوں اور یہ لوگ یہاں پہ اس کو جو ٹرائل روم میں لے جاتے ہیں جس کے بعد نیفٹیز یہاں پہ جو باہر آتی ہے اور بھی جو ایک میڈ کے آٹفیٹ میں یہاں پہ جو زاغن ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ ڈریس اس کے میں سہی میں بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے جس کے بعد لڑکی بولتی کہ یہاں پہ یہ ڈریس جو بہت سیمپل ڈریس ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری جو پاور ہے اور بھی جو موجود ہے اس کے یہاں پہ جو جوتے ہیں اس کے اندر یہاں پہ جو ہیلنگ کی پاور ہے وہ ہے اگر اسے چھوٹ لگتی ہے تو یہ اپنے آپ کو یہاں پہ جو ہیل کر سکتی ہے یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ تمہیں یہ ڈریس پسند ہے نیفیٹیز تو نیفیٹیز بولتا ہے کہ جو بھی آپ مجھے یہاں پہ جو پہننے کو دیں گے میں جو پہن لوں گی جس کے بعد یہ دونوں یہاں پہ جو باہر کی طرف جائنے لگیا تھا ہم دیکھتے کہ دونوں آگے کی طرف جا رہے ہوتے تب یہاں پہ جو لٹکی ہوتی ہے وہ پیچھے سے اڑ گیا آتی ہے اور یہ جو ہوتی نیفیٹیز کے کام میں بولتی کہ تمہارا جو ماسٹر ہے وہ جو بہت اچھا ماسٹر ہے یہ جو تمہاری یہاں پہ جو بھوجہ پرواہ کرتا ہے یہاں نیفیٹیز کہتی ہے پرواہ جس کے بعد یہاں پہ زاغن اور یہاں پہ جو نیفیٹیز ہوتے ہیں وہ جو ہوتے لوہار کے پاس آ جاتے ہیں یہاں پہ زاغن بولتا ہے کیا تم اس کولر کو یہاں پہ جو ریموو کر سکتے ہو تو یہاں پہ جو لوہار ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے کولر کو یہاں پہ جو ایکزیمین کر رہا ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ میں اس کولر کو یہاں پہ جو ریموو کر سکتا ہوں لیکن اگر ہم نے اسے یہاں پہ توڑنے کو عشقی تو یہاں پہ جو دکت ہو سکتی ہے کیونکہ یہ کولر یہاں پہ جو اس لڑکی کے گلے سے پوری تاہ چھپک چکا ہے اگر اب اسے توڑیں گے تو یہاں پہ جو اس کے گلہ ہے وہ بھی یہاں پہ ٹوٹ سکتا ہے اس لئے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اس کا جو یہاں پہ کولر ہے وہ جو یہاں پہ جو اس کی چابی ہے اسی سے جو یہاں پہ remove کریں یہاں پہ زاغن اپنے من کے ساتھ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر کار اس کی چابی ہوگی کہاں پہ کیونکہ یہاں پہ جب میں یہاں پہ option میں گیا تھا تو وہاں پہ جو کوئی چابی نہیں تھی ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی تک جو اس کے room میں ہی ہو اس کے بعد یہاں پہ زاغن بندے کو پیسے دیتا ہے یہاں پہ بندہ بولتا ہے کہ میں اس پیسے کو یہاں پہ نہیں لے سکتا ہوں کیونکہ میں نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کیا اس لئے آپ مجھے پلیس پہ مت کیجئے اس کے بعد یہ بولتا ہے کہ ویسے بھی اگر میں آپ کے لئے کام کرتا تب ہی میں آپ سے پیسے نہیں لے گتا کیونکہ یہاں پہ قریب ایک سال پہلے کی بات ہے جب ہم لوگ یہاں پہ بگی سے کہیں جا رہے تھے اور یہاں پہ آپ نے میری ڈوٹر اور میری جان بچائی تھی لیکن اس سمیں ہم آپ کو دیکھ کے یہاں پہ بھاگ لیے تھے اس گلتی کے لئے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ تمہیں معافی مانگنی کوئی جو اتنی ہے کیونکہ مجھے یہاں پہ یاد نہیں کہ اخرکار میں نے تمہاری جان کب بچائی تھی اس لئے تم یہاں پہ معافی مت مانگو جس کے بعد یہاں پہ یہ بندہ بولتا ہے ٹھیک ہے جس کے بعد زاغن یہاں پہ بہار آ جاتا ہے اور تبیہ ایک دن میں سوچنے لگ جاتا ہے کہ اخرکار ہو کہہ رہا ہے آج یہاں پہ سب بندے آج یہاں مجھ سے بڑے پیار سے یہاں پہ پیس آ رہے ہیں پہلے یہاں پہ وہ جو دکان واتھا تھا وہ اور یہاں پہ جب میں نے بندوں کی جان بچائی وہ سبھی مجھے یہاں پہ تینکی بول رہے ہیں اور یہاں پہ مجھے بہت ساری جو چیزیں وہ بھی دے رہے ہیں آخرکار یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ نیفیٹیز میرے ساتھ ہے اس لئے سبھی لوگ یہاں پہ میرے ساتھ اچھے سے پیس آ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ زاغن اور نیفیٹیز دونوں یہاں پہ شعبنگ کرنے کے لئے آ جاتے ہیں یہ دونوں یہاں پہ جو کھانے کا سمان ہوتا ہے اس کو لے رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ جو زاغن ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آج بہت جائے لیٹ ہو چکا ہے اس لئے میں یہاں پہ نیفیٹیز سے کھانا نہیں بناوں گا میں یہاں پہ ہوتل میں جائے کے کھانا کھا لوں گا اور ساتھ میں نیفیٹیز کو بھی لے جاؤں گا جس کے بعد یہ دونوں یہاں پہ ہوتل کے اندر آ جاتے ہیں جس کے بعد یہاں پہ جو نیفیٹیز ہوتی ہے یہ بولتی کہ مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے تو زاغن بولتا ہے کہ ہاں بتاؤ کیا سوال پوچھنا ہے تو یہاں پہ نیفیٹیز بولتی کہ آپ مجھے یہاں پہ جہاں اس جنجیر سے اجاد جہاں کیوں کروا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ اگر میں اس سے اجاد ہوگی تو میں یہاں پہ بھاگ بھی سکتی ہوں تو یہاں پہ زاغن بولتا کہ یہ بول تو صحیح رہی ہے جس کے بعد یہاں پہ زاغن بولتا کہ ویسے میں نے اسی بھی ہوا سوچا ہے میں نے ابھی تمہیں یہاں پہ جہاں اجاد نہیں کیا ہے جس کے بعد یہاں پہ زاغن اپنے منے سوچتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا مجھے یہاں بولنا چاہتا ہے بھلے تم بھاگ جاؤ لیکن مجھے یہاں پہ جہاں تمہیں آجاد ہی کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ زاغن اور نفیٹیز کھانا کھانا سروک کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ زاغن دیکھتا ہے کہ نفیٹیز یہاں پہ جو کھانا ہے وہ نہیں کھا رہی اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ تم نے یہاں پہ کبھی کاٹے اور جو چمچ ہے اسے جو کھانا ہے وہ نہیں کھایا ہے تو یہاں پہ نفیٹیز بولتی کہ نہیں میں نے نہیں کھایا تب یہاں پہ زاغن کو یاد آتا ہے کہ جہاں پہ یہ رہتی تھی وہاں پہ اس سے نہیں کھاتے ہوں گے جس کے بعد یہ بولتے ہیں کہ تم یہاں بلکل چندہ مطلبو تمہیں جیسے کھانا ہے ویسے کھاؤ اس کے بعد زاغن سوچتا ہے کہ اب مجھے سمجھ آیا کہ یہاں پہ نیفیریز کو پہلی بار دیکھتے ہی مجھے جہاں پیار کیوں ہو گیا تھا کیونکہ یہاں پہ نیفیریز اور میں جہاں بلکل سیم ہیں ہم دونے یہاں پہ بچپن بہت زیادہ ٹیز ہوئے ہیں اس لئے پہلی بار میں ہی اس کو جہاں دیکھتے ہی مجھے جہاں پہ پیار ہو گیا ہے جس کے بعد یہاں پہ جو زاغن ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ اگر تم چاہو تو تم یہاں پہ جو چمچ ہے اس سے بھی جہاں کھا سکتی ہو جس کے بعد یہاں پہ نیفیریز جو ہوتی ہے چمچ کو جہاں اٹھا لیتی ہے اور یہ جو ہوتی یہاں پہ کھانا جہاں شروع کر دیتی ہے اور نیفیریز یہاں پہ جیسے ہی ایک نیوالہ اندر لیتی ہے یہاں پہ نیفیریز کو یہ کھانا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے یہ جو ہوتی ہے یہاں پہ کھانے کی جہاں تاریف کر رہی ہوتی ہے جس کے بعد یہاں پہ نیفٹی جو ہوتی ہے اپنے چمچ کو لیتی ہے اور یہ بولتی کہ آپ یہاں پہ جے میرے ہاتھوں سے کھا لیجئے جس کے بعد یہاں پہ زاغن جو ہوتا ہے اس کے ہاتھوں سے کھا لیتا ہے جس کے بعد یہاں پہ زاغن بھی جو ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے اس کو جے کھلا رہا ہوتا ہے ابھی دونوں بچائرے بہت جا سرما رہے ہوتے ہیں جس کے بعد یہاں پہ سبھی لوگ ان دونوں کو دیکھ کے بہت زیادہ حصرے ہوتے ہیں اب یہ دونوں سرم کے مارے یہاں سے جو ہے بھاگ جاتے ہیں نیکس سین میں ہم اسی لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کو زاغن نے یہاں بچائے ہوتا ہے یہاں پہ جو لڑکی ہوتی ہے یہ بیٹھی ہوتی ہے اور یہ بول تھی کہ میں یہاں پہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہاں پہ کوئی سوسرر کسی کی جان بچائے گا یہ جہاں بلکل ایک جہاں سپنے کی طرح ہے اصل میں یہاں پہ بہت سائے جو سوسرر ہیں وہ یہاں پہ بہت سائے لڑکیوں کو گرنیپ کر رہے تھے جس کے کارن مجھے یہاں پہ یہ مسن سوپا گیا میں بھی ان کے گروپ میں یہاں پہ گھس گئی تھی اور یہاں پہ مجھے بھی گرنیپ کر لیا گیا باقی لڑکیوں کے دوارا لیکن یہاں پہ تب ہی جو مونسٹر ہیں وہ آ گئے اور ان لوگوں نے پہلے یہاں پہ سوسرر ہے ان کو مارنا شروع کیا اور جس کے بعد ان لوگوں نے یہاں پہ مجھے بھی مارنے کوش کی لیکن یہاں پہ ایک سوسرر آیا جس کا نام یہاں پہ جو ہے زاغن ہے میں نے سوچا بھیجنی تھا کہ یہاں پہ کوئی سوسرر میری جو جان ہے وہ جو بچائے گا صحیح میں یہ جو بلکل ایک جو سپنے کی دارے لگتا ہے تب یہاں پہ چرز کا بندہ ہوتا ہے وہ جو ہوتا آ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ تم نے یہاں پہ کافی اچھا کام کیا تم نے یہاں پہ ان بندوں کو پکڑنے میں ہماری کافی ہلپ کری تو یہاں پہ جو سوڈر ہوتی ہے بولتی ہے لیکن میں نے یہاں پہ اپنے جو چار بندے ہیں ان کو جو کھو دیا اس لئے مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا جس کے بعد یہاں پہ چرز کا بندہ بولتا ہے کہ تم ان کی جینتا مطلب یہ جو ہے ایک جنگ کی طرح ہے یہاں پہ جو بندے ہیں وہ جو مرتے رہتے ہیں یہاں پہ کوئی بندہ جیتا ہے اور کوئی بندہ ہارتا ہے لیکن یہاں پہ جروری یہ ہے کہ ہمیں ان لڑکیوں کو یہاں پہ بچانا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سائے سوسرر پکڑنے کے لئے وہ لوگ تیار ہیں وہ لوگ یہاں پہ ان لڑکیوں کے اوپر ایکسمنٹ کرتے ہیں جس کی ویسے یہاں پہ ہمیں بہتیا دکت ہوتی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم ان سبھی سوسرر کو یہاں پہ پکڑ لو اور یہاں پہ سب سے جو خطرناک سوسرر ہے اس کا نام زائگن ہے یہاں پہ وہ بہت خطرناک ہے وہ یہاں پہ سب سے بڑا ان کا جوہے لیڈر ہے سوسرر کا جس کے بعد یہاں پہ سولجر بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ سے یہاں پہ کوئی مشٹیک ہوئی ہے جس کے بعد یہ بولتا ہے کہ نہیں یہاں پہ کوئی مشٹیک نہیں ہوئی اسی بندے نے یہاں پہ جو لڑکی ہیں ان کو جوہے گرنپ کرنے کوشش کری ہے مجھے جو یہاں پہ کمفرم جو انفرمیشن ہے وہ جوہے ملی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بندے جلدی سے جائیں اور یہاں پہ اس کو پکڑ لیں اور یہاں پہ اس کو مات ڈائلیں جس کے بعد یہاں پہ جو سولجر ہوتی ہے بولتا ہے کہ آپ چینتہ مت لیجئے آپ یہ مشٹیک مجھے دیجئے میں یہاں پہ اس مشٹیک کو پورا کر کے دکھاؤں گی میں یہاں پہ اس زائگن کو بلکل نہیں چھوڑوں گی جس کے بعد یہ بولتا ہے ٹھیک ہے یہ مشٹیک میں تم کو دیتا ہوں لیکن دھیان رہے وہ جو بندہ ہے وہ جو بچنا نہیں چاہیے تو یہاں پہ سولجر بولتا ہے کہ آپ اس کی چینتہ مت لیجئے وہ بندہ یہاں پہ نہیں بچے گا اب یہاں پہ سین چینج ہوتا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے کہ ایک سوسرر یہاں پہ جو ہوتا ہے ایک لڑکے کو پرشان کر رہا ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے ہاتھ پہ یہاں پہ جو ایک نشان بنا دیتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے کہ یہاں پہ جو زائگن ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے اصل میں سپنا دیکھ رہا ہوتا ہے اور جو لڑکا ہوتا ہے وہ زائگن ہی ہوتا ہے اب یہاں پہ زائگن اٹھ جاتا ہے اور یہاں پہ نیفیلیا کہتی کہ آپ اٹھ گئے تو یہاں پہ یہ بولتا ہے کہ ہاں میں اٹھ گیا ہوں جس کے بعد یہاں پہ نیفیلیا کہتی کہ میں نے آپ کے لئے کھانا ریڈی کر دیا ہے یہاں پہ زائگن بولتا ہے کہ تم میرے اٹھنے کا ہی ویٹ کر رہی تھی نیفلیا بھی زائیگن کو گڈ مورننگ بولتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے کہ یہ لوگ یہاں پہ دینر ہول میں آ جاتے ہیں یہاں پہ زائیگن ہول کا حال دیکھتا ہے اور یہ بہت زیادہ چوک جاتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ پورا جو ہول ہے وہ جہاں صاف ہو چکا ہے یہاں پہ زائیگن پہلے والے ہول کو یاد کرتا ہے اور یہاں پہ زائیگن جہاں بہت زیادہ شوک مان جاتا ہے جس کے بعد زائیگن بولتے ہیں نیفلیا کہ یہ کام تم نے کیا ہے یہاں پہ نیفلیا کہ تم بھی یہاں پہ مجھے جوائن کرو تو نیفلیا بولتے ہیں کہ مجھے معاف کیجے گا لیکن میں نے یہاں پہ صحب ایک ہی بندے کا جو کھانا ہے وہ جہاں بنایا تھا جس کے بعد یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں تو میرے میں سے ہی یہاں پہ جو اتاکانا ہے وہ جہاں لے لینا پھر نیفلیا بولتے ہیں لیکن یہاں پہ میرے بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں ہے تو یہاں پہ زائگن بولتا ہے کوئی بات نہیں تو میرے یہاں پہ جو پیر ہیں ان کے اوپر بیٹھ جاؤ اب بیچاری یہاں پہ نیفولیا سرما جاتی ہے اور یہ بولتی کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتی ہوں جس کے بعد یہاں پہ زائگن بولتا ہے کہ یہ میرا اوڈر ہے تمہیں یہاں پہ سنا نہیں کیا تو نیفولیا مان جاتی ہے اس کے بعد زائگن یہاں اپنے من میں بول رہا ہوتا ہے کہ آخر کار میں جنا روٹ لی یہاں پہ جائے اس سے بات کیوں کر رہا ہوں جس کے بعد نیفولیا یہاں پہ جو ہوتی ہے کھانا نہیں کھا رہی ہوتی ہے پھر زائگن اس کو جہے اپنے ہاں سے کھانا جو ہے کھلاتا ہے لیکن یہاں پہ نیفولیا مانا کر رہی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ زائگن اس کو جہے اوڈر دیتا ہے پھر جہے نیفولیا ہوتی ہے وہ کھانا کھانے کے لیے مان جاتی ہے تو یہاں پہ زائگن اپنے ہاتھوں سے نیفولیا کو جو بریڈ ہوتا ہے وہ جہے ہوتا ہے کھلا دیتا ہے جس کے بعد یہاں پہ نیفیلیا بھوجہ سرما رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں زائگن بھی سرما رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ زائگن بولتا ہے کہ نیکس ٹائم سے تم اپنے لئے جو کھانا ہے وہ بھی بنا لینا اور یہاں پہ بیٹھنے کی جو جگہ ہے وہ بھی یہاں پہ رکھ لینا لیکن اگر تمہیں یہاں پہ میرے پیرو پہ اچھا لگ رہا ہے تو تم یہاں پہ ہمیشہ کے لئے اسے بیٹھ سکتی ہو نیفیلیا بولتا ہے کہ نہیں اگلے بار سے میں یہاں پہ اپنے لئے جو کھرسی ہے وہ جو رکھ دوں گی جس کے بعد یہاں پہ یہ جو ہوتی چمت سے اس کو جو کھانا کھلانے لگ جاتی ہے تو یہاں پہ زائگن کھانا کھا لیتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ یہ بہت گرم ہے جس کے بعد یہ کلیر کرتا ہے کہ یہاں پہ میں سوپ کی بات کر رہا ہوں اب یہ دونوں اسی طرح کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نیکشن میں یہاں پہ زائگن جو ہوتا ہے بہت ساری جو کتابیں ہوتا ہے ان کو جو پڑھ رہا ہوتا ہے تب ہی نیفیلیا یہاں پہ آ جاتی ہے جس کے بعد یہاں پہ نیفیلیا بولتا ہے کہ اب ہمیسا یہ جو ہے کیا پڑھ دے رہتے ہیں تو یہاں پہ زائگن بولتا ہے کہ یہ جو ہے سوسری ہے یہاں پہ جو نیفیلیا ہوتی ہے یہ بولتا ہے آپ یہ بتائی کہ یہاں پہ جو سوسری ہے اس کے اندر یہاں پہ یہ سرکل ہیں ان کا جو ہے کیا کام ہے جس کے بعد یہاں پہ زائگن بولتا ہے کیا تمہیں سوسری کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے تو یہاں پہ نیفیلیا بولتی کہ اصل میں میں میجک کا استعمال نہیں کر سکتی ہوں اس لئے مجھے یہاں پہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے جس کے بعد زائگن یہاں پہ سوسری کے بارے میں اس کو جہاں پڑھانے لگ جاتا ہے یہاں زائگن جو ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ یہاں پہ جو یہ ڈروئنگ ہے یہ جہاں ہمارے جو پاور ہیں ان کے جہاں سیمبل کا یہاں پہ جہاں پرتیک ہے اگر کوئی بندہ یہاں پہ سوسری کے بارے پڑھ لے تو یہاں پہ جہاں وہ میجک کا جہاں استعمال کر سکتا ہے لیکن تمہیں دھیان اکھنا ہے کہ اگر تم میجک سرکل کا استعمال کر رہے ہو اور یہاں پہ کوئی اور بندہ اس کے آس پاس نمینا چیئے کیونکہ یہاں پہ جہاں سوسرر ہیں وہ جہاں دوسرے کی جو میجک پاور ہے اس کو جہاں کر لیتے ہیں اور یہاں پہ وہ جہاں سرکل ہوتا ہے وہ جہاں پہ پوری طرح سے کنٹرول میں آ جاتا ہے دوسرے سوسرر کے ہاتھ میں اور یہاں پہ جب وہ چاہے گا تب ہی یہاں پہ تمہارا سپیل کام کرے گا اور تب ہی جہاں وہ بلاسٹ ہوگا ایک طرح سے بولو تو یہاں پہ وہ جہاں تمہارے یہاں پہ جہاں سوسری ہے اس کو جہاں حیک کر لے گا جس کے بعد یہاں پہ نیفلیا بولتی کہ اگر ایک یہاں پہ میجک سرکل کے اندر جو مانا ہے اس کی جوت پڑے گی کیونکہ یہاں پہ پوری سوسرر نے بہت ہی سوسر سمجھ کے ان سرکل کو بنایا ہے اگر تم یہاں پہ نیا سرکل مانا جاتی ہو اور یہاں پہ اگر تم بنا بھی دیتی ہو لیکن تمہیں اس کے بعد پورا کنٹرول کرنا پڑے گا اگر تمہارا کنٹرول ہٹ گیا تو وہ جہاں تمہارے اوپر ہی بلاسٹ ہو سکتا ہے اس لئے اگر تمہیں ایسا کرنا چاہتی ہو تمہیں یہاں پہ اپنا جو مانا کا فلو ہے اس کو روک کے رکھنا پڑے گا ورنہ تم یہاں پہ ماری جاؤ گی اگر تمہارا جو مانا کا فلو ہے وہ بگڑ گیا تو لیکن اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو تم یہاں پہ بڑے ارہم سے یہ کر سکتی ہو جس کے بعد نیفیلیا بولتی کی ویسے آج سے پہلے ہم نے یہاں پہ اتنی باتیں نہیں کی ہے ماسٹر تو یہاں پہ زائگن بولتی کی اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پہ جس چیز کے بارے میں تم جانتے ہو وہ چیز کے بارے میں بولنا جہاں بڑا آسان رہتا ہے اور یہ بولتی ہوئے بیچارہ زائگن جہاں پہ سرمارہ ہوتا ہے جس کے بعد یہاں پہ نیفیلیا بولتی کی ویسے آپ جہاں اتنی ساری جو پاور ہیں ان کا جہاں کیا کریں گے تو یہاں پہ جو زائگن ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ صحیح بتاؤں تو میں نے آج تک اس انصر کے بارے میں کبھی سوچا نہیں ہے لیکن اگر یہاں پہ مجھے کبھی انصر دینا بھی ہو تو یہ انصر کچھ اس طرح رہے گا تمہیں پتا ہے کہ یہاں پہ جہاں میں چھوٹا تھا تو میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا میں دوسروں سے کھانا جہاں پہ چورا کے جہاں بھاگ کرتا تھا لیکن یہاں پہ لوگ مجھے پکڑ لیا کرتے تھے اور لگ بھگ یہاں پہ مجھے وہ لوگ ادھمرہ کر دیا کرتے تھے لیکن ایک دن ایک سوچر نے مجھے جہاں پہ پکڑ لیا اور اس نے یہاں پہ مجھے جہاں مارنے کو ہش کری اس نے میرے ہاتھ پہ یہاں پہ جہاں ایک سیمبلی بنا دیا لیکن اس سمیں میں نے اپنی جو جان ہے اس کو جہاں بچا لیا جس کے بعد سے میں نے یہاں پہ اپنا گول بنایا کہ مجھے یہاں پہ جہاں ان پورٹل بننا ہے تاکہ میں یہاں پہ ان بندوں کے ساتھ ڈیل کر سکوں اور کم سے کم میں یہاں پہ جنتا رہ سکوں اصل میں میں یہاں پہ شٹرونگ اس لیے بنتا ہوں تاکہ میں جنتا رہ سکوں یہاں پہ جو نیفیلیا ہوتی ہے وہ دس ہوتی ہے اور یہ بولتی کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں کر پائی میں اپنی پاور کو اتنا بڑھائی نہیں پائی کہ میں یہاں پہ جنتا رہ سکوں تب ہی ایک دن سے زائیگن کو یہاں پتہ لگتا کہ یہاں پہ کچھ بندے آ رہے ہیں جس کے بعد زائیگن بولتا کہ تم یہاں پہ جاؤ اور جو ڈینر ہے اس کی جہاں تیاری کرو میں یہاں پہ کچھ بندوں سے مل کر آتا ہوں لیکن تم یہاں پہ جہاں باہر مت آنا تو یہاں پہ نیفیلیا بولتی ٹھیک ہے جس کے بعد ہم دیکھتے کہ یہاں پہ سولجر جو ہوتی ہے آ چکی ہوتی ہے اور اس کو پتہ لگ جاتا کہ باہر یہاں پہ جہاں ایک بیریر لگا ہوا ہے جس کے بعد یہ یہ حملہ کرتی ہے اور یہاں پہ جو بیریر ہوتا ہے اس کو جہاں توڑ دیتی ہے اور یہاں پہ ہم دیکھتے کہ جو زائیگن ہوتا ہے وہ جو ہوتا یہاں پہ باہر رہ جاتا ہے اور یہ سولجر کو دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں یہاں پہ ایک تلوار ہے جو یہاں پہ بہت زیادہ طاقتور تلوار ہے ایسی پوری پانس تلواریں ہوتی ہیں جو یہاں پہ کرس کو یا پھر میجک کو کاٹ سکتی ہیں اور جن بندوں کے پاس یہ تلوار ہوتی ہے وہ بندے صحیح میں بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور ان بندوں سے یہاں پہ بچ پانا بہت زیادہ مسکل ہوتا ہے لیکن مجھے یہ نہیں سمجھا رہا کہ اخرکار اتنی چھوٹی بچی کے ہاتھ میں یہ تلوار دی کس نے اور اس کا سکل مجھے ایسا کیوں لگ رہا کہ میں اس کے سکل کہیں دیکھی ہے جس کے اور زائیگن کو یاد آتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کو یہاں پہ ایک سولجر مارا تھا اور میں نے یہاں پہ اس کی جان بچائی تھی زائیگن یہاں بولتا ہے کہ مجھ سے گلتی ہوگی اگر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سولجر ایک ایجنک نائٹ ہے تو میں یہاں پہ اس کو کبھی نہیں بچاتا اور خود میں ہی جو اس کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالتا جس کے بعد یہاں پہ جو زائیگن ہوتا ہے وہ جو دیریکٹ یہاں پہ حملہ کرتا ہے لیکن ایک سولجر یہاں پہ آتا ہے اور بیچ میں آکے یہاں پہ جو سولجر ہوتا ہے اس کی جان بچا لیتا ہے جس کے بعد وہ سولجر بول رہا ہوتا ہے کہ تم جیسے بندے کتنے کائر ہوتے ہیں تم لوگ یہاں پہ جو میجیکل پاور ہے اس کا جاں استعمال کرتے ہو تمہارے اندر ملکل بھی دم نہیں ہوتا کہ تم لوگ یہاں پہ جو ہم سے بھیڑ کے دکھاؤ تم لوگ یہاں پہ جو میجیک ہے اسی کا یہاں پہ سہارا لیتے ہو جس کے بعد یہاں پہ زائیگن کو بہت زیادہ ہی گھسا آجاتا ہے اور یہاں پہ ہم دیکھتے کہ سولجر ہوتا ہے وہ بھی جو تھا زائیگن کے اوپر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے لیکن یہاں پہ زائیگن ایک ہی بار میں اس کے اوپر گوسا مارتا ہے اور یہاں پہ سولجر کی جو تلوار ہوتا ہے اس کو کاٹ دیتا ہے اور یہاں پہ سولجر ہوتا ہے وہ بہت جائے شوک میں آ جاتا ہے تو یہاں پہ زائیگن بولتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے یہاں پہ ایک بھی قدم آگے بڑھایا تو میں یہاں پہ اس بندے کی جو منڈی ہے اس کو یہاں پہ کچل دوں گا اور اس کو یہاں پہ جان سے مار ڈالوں گا یہاں پہ سولجر جو ہوتی ہے تلوار کو پھیک دیتی ہے اور یہ بولتی کہ اکھر کار تم چاہتے کیا ہو تم کیا یہاں پہ اس بندے کو جان سے مانا چاہتے ہو یا پھر تم ہمیں یہاں پہ نیچہ دکھا جاتے ہو یہاں زائیگن بولتا کہ دیکھو اگر میں تم لوگوں مار ڈالوں تو یہاں پہ چرچ تمہارا بلکل بھی افسوس نہیں منائے گا وہ چار دن میں یہاں پہ تم لوگوں کو بھول جائے گا لیکن اگر میں تم لوگوں کو یہاں پہ بہت جائے ٹوچر کروں اور پھر تم لوگوں چھوڑ دوں اور یہ بارت میں چار اوڑ یہاں پہ جائے فلا دوں جس کے بعد یہاں پہ جائے میری بہت جائے وہوائی ہوگی اور یہاں پہ صحیح بندے مجھ سے جائے بہت جائے ڈریں گے جس کے بعد یہاں پہ کوئی بھی نہیں آئے گا یہاں پہ سولجر بول دے کہ مجھے پتا ہے کہ تم اس کو نہیں ماننے والے تم یہاں پہ جھوٹ بول رہے ہو اور یہ بولنے کے بعد یہ تلوار کو اٹھاتی ہے اور یہاں پہ زائگن کے اوپر حملہ کرنے کے لئے جاتی ہے اور اسیدھا زائگن کے اوپر حملہ کر دیتی ہے یہاں پہ زائگن ایک سپیل کاٹ کرتا ہے لیکن یہاں پہ اس کی تلوار کی ہیلس سے جو سپیل ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے کٹ جاتا ہے کیسے سولجر کی یہاں پہ چپ چپ سے بچ رہا ہوتا ہے اور جس کے بعد یہاں پہ سولجر جو ہوتی ہے سیدھا حملہ کر دیتی ہے زائگن کے اوپر لیکن زائگن اس کی حملے سے بچ جاتا ہے اور اس کی تلوار پہ پہ رکھ دیتا ہے اور یہاں پہ بولتا ہے کہ اب تم یہاں پہ بلکل بھی نہیں ہلنے والی لیکن یہاں پہ جو سولجر ہوتی ہے لیکن یہاں پہ سولجر تلوار کو نکال لیتی ہے اور زائگن کے اوپر حملہ کر دیتی ہے یہاں پہ زائگن اس کی تلوار کو پکڑ لیتا ہے اور یہ بولتا ہے لگتا ہے کہ تم میرا یہاں پہ جہاں پہ ٹیسٹ لے رہی ہو جس کے بعد سولجر گھس آ جاتی ہے اور یہ زائگن کو یہاں پہ بہت دور پھیک دیتی ہے زائگن یہاں پہ بہت دور گڑتا ہے اور یہ جو اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے اور یہ بولتا ہے یہاں پہ جس کے بعد تلوار ہے وہ جہاں پہ کرس تلوار ہے اور یہاں پہ اس تلوار سے جو چوٹے لگتی ہیں ان کو جہاں پہ ہیل کرنا لگ بگ جہاں ناممکن ہے جس کے سولجر یہاں پہ حملہ کرتی ہے لیکن یہاں پہ زائگن اس کی تلوگوں پکڑ لیتا ہے لیکن جو پیچھے کا پیڑ ہوتا ہے وہ جہاں پہ کر جاتا ہے یہاں پہ زائگن کافی ڈڑ جاتا ہے جس کے بعد یہاں پہ سولجر بولتی ہے دیکھو تم یہاں پہ مرنے کا نہ ٹک کرو کیونکہ اگر تم نے ہمیں ہرابی دیا تب بھی یہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ یہاں پہ جو چرچ ہے وہ جہ اگلی بار ہم سے بھی جو شٹرونگ بندے ہیں ان کو جہاں بھیجے گا اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم یہاں پہ مرنے کا نہ ٹک کرو تاکہ یہاں پہ چرچ کو لگے کہ تم مر گئے ہو اور یہاں پہ وہ لوگ جہاں کوئی اور سولجر کو جہاں نہ بھیجے جس کے بعد یہاں پہ ساکر بولتا ہے کہ تم ایک سولجر ہو اور تم یہاں پہ میری جان بچانا چاہتی ہو تو یہاں پہ سولجر بولتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اور بلیو کرے یا نہ کرے لیکن مجھے پتا ہے کہ تم میرے جو بندے ہیں ان کو جہاں تم نہیں مانا چاہتے تھے یہاں پہ تم نے میری جان بھی بچائی ہے اور صحیح میں تم بہت زیادہ اچھے بندے ہو اس لیے میں چاہتی ہو کہ یہاں پہ تم جو بڑے آرام سے جو جنجدگی ہے وہ جہاں جی لو اس لیے میں چاہتی ہو کہ تم یہاں پہ مرنے کا نیٹ کرو اور جس کے بعد یہاں پہ تم سوسری کو چھوڑ کے ایک جہاں سیمپل لائف جینا جس کے بعد یہاں پہ زاگن اپنے من میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ سولجر یہاں پہ جہاں میری جان بچا جاتی ہے آخر گا کیوں کیونکہ یہاں پہ اگر چرچ کو بات چل گیا کہ اس نے میری جان بچائی ہے تو یہاں پہ اس کو مار بھی سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اگر کوئی نائٹ کسی سوسرک کی جان بچاتا ہے تو یہ بہت بڑا کرائم کہلاتا ہے اس لیے یہاں پہ اگر یہ میری جان کو بچاتی ہے تو یہاں پہ زاگن ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ نیفی میں تمہیں کہا تھا کہ تم یہاں پہ باہر مت آنا تم جہاں دوبارہ اندر جاؤ تب ہی ہم دیکھتی کہ ایک سولجر یہاں پہ اٹھتا ہے اور یہ جہاں سیدھا نیفی کے اوپر حملہ کرنے والا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو زاگن ہوتا ہے وہ جہاں آ جاتا ہے اور وہ یہاں پہ اس حملے کو جہاں روک لیتا ہے اور یہاں پہ نیفی بچ جاتی ہے لیکن یہاں پہ جو حملہ ہوتا ہے وہ زاگن کے ہاتھ کے جہاں آرپار ہو جاتا ہے اب نیفی یہ سب دیکھیں بہت جدہ گصہ ہو جاتی ہے اور یہ جہاں ہوتی کہتی ہے میں تم سب کو چھوڑوں گے نہیں پھر یہ کہنے کے بعد یہاں پہ نیفی جہاں ہوتی ہے اپنا جہاں میجیکل پاور ہوتا ہے اس کا جہاں استعمال کرتی ہے اور یہاں پہ ہم دیکھتے کہ بہت ساری جو بیل ہوتی ہیں وہ جو ہوتی ہیں باہر آ جاتی ہیں جس کے بعد یہاں پہ جو بیل ہوتی ہیں وہ سولجر کو پکڑ لیتی ہیں اور اس کو کھانے والی ہوتی ہیں لیکن تب ہی جو زاگن ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے یہاں پہ نیفی کو پیچھے سے پکڑ لیتا ہے جس کے بعد نیفی یہاں پہ جہاں ہوس میں آ جاتی ہے اور یہاں پہ سولجر جہاں ہوتا ہے بچ جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے کہ مپیشین میں ہم یہاں پہ جو سولجر کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ مانگ رہے ہوتی ہے زاغن سے اور یہ مانگ کے یہاں پہ جو آپ نے بندے ہوتے ہیں ان کو جے لاکھے چلی جاتی ہے جس کے بعد یہاں پہ زاغن بولتے ہیں کہ تم نے تو کہا تھا کہ تم یہاں پہ جو mágik ہے اس کا جا200 نہیں کر سکتی ہو تو یہاں پہ nefi بولتا ہے کہ یہ یہاں پہ mágik نہیں ہے جس کے بعد زاغن بولتے ہیں کوئی بار نہیں یہ کسی طرح کی پاور مجھے یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا جس کے بعد زاغن اپنے منے بولتا ہے کہ آخر کار میں نے یہ کیا بول دیا اس طرح تحسا لگے گا کہ میں اس کی بلکل پرواہ نہیں کرتا جس کے بعد یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ تم میرے لئے نیفی ہو اس کے علاوہ مجھے جاہاں پہ کسی اور چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے جس کے بعد یہاں پہ نیفی کہتے کہ ماسٹر آپ کو کہہ یہ سب چیزیں عجیب نہیں لگتی تو یہاں پہ زاغن بولتا ہیں وہ بلکل میجی کی طرح ہے لیکن یہ یہاں پہ جو نیچر ہوتا ہے اسی سے باہر آتی ہے پھر یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ سارے جو الف ہیں وہ جاہی اس کستعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ نیفی کہتے کہ نہیں سارے الف اس کا اسطعمال نہیں کر سکتے میں یہاں پہ کر س چائلڈ ہوں اسی ویے سے میں اس کا استعمال کر سکتی ہوں پھر نیفی بتاتے کہ یہاں پہ میں جو ایک کرپ چائلڈ ہوں کیونکہ میرے بال یہاں جہاں سفید ہیں جس کے قارن یہاں پہ جب باقی الف ہے وہ جہاں مجھ سے بلکل بات نہیں کیا کرتے تھے اور مجھے یہاں پہ جہاں دور رکھا کرتے تھے تو جہاں ٹائم میں جہاں جنگل میں بتایا کرتی تھی جس کے بعد سے مجھے یہ پاور مل گئی لیکن یہاں پہ جب بندے ہیں وہ جہاں مجھ سے کافی جدہ گزہ ہو گئے اور وہ بولے کہ یہاں پہ تم جو شیطان ہو اور انہوں لوگوں نے مجھے جہاں پہ تیکھانے کے اندر بند کر دیا جس کے بعد سے میں نے اپنی یہاں پہ آدھی جنگی جو تیکھانہ ہے اسی کے اندر یہاں پہ جہاں نبھائی تھی اور یہاں پہ سبھی لوگ میرے سے جہاں بہت زیادہ گصہ ہوتے تھے وہ میرے سے کہتے تھے کہ یہاں پہ تمہیں جہاں کبھی پیدا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اور دیدھرے مجھے بھی ایسا لگنے لگا تھا جس کے بعد ایک دن یہاں پہ گاؤں کے اندر بہت سارے جو ڈاکو ہیں وہ جہاں آ چکے تھے اب یہاں پہ گاؤں کے لوگ میرے پاس آئے مجھ سے جہاں ہیلپ مانگنے کے لئے کیونکہ میں ہی یہاں پہ جہاں میزی کستعمال کر سکتی تھی لیکن میں نے یہاں پہ تیع کیا کہ میں ان کی ہیلپ نہیں کروں گی کیونکہ ان لوگوں نے مجھے جہاں بہت زیادہ پرشان کیا ہے ان لوگوں نے یہاں پہ جہاں مجھے ہمیشہ جہاں دھکا رہی ہے جس کے بعد میں نے اپنے آپ کو ان ڈاکو کے حوالے کر دیا اور ان ڈاکو نے مجھے جہاں پکڑ لیا اور انہوں نے باقی جہاں ایلپ ہیں ان کو جہاں پہ مارنا سرو کر دیا کیونکہ یہاں پہ جہاں ایلپ کی بوڈی ہے ان کے جہاں کافی اچھے پیسے ملتے ہیں اور یہاں پہ کوئی جندہ نہیں بچا لیکن جب میں ان کو مرتا ہوا دیکھ رہی تھی تب مجھے کافی جیدہ مجھا ہا رہا تھا مجھے یہاں پہ ان کی چیک سن کے بہت جیدہ خوشی مل رہی تھی مجھے پتا نہیں اس سمیں مجھے کیا ہو گیا تھا لیکن مجھے یہ سب اچھا لگنے لگا تھا لیکن یہاں پہ جب یہ سب ختم ہوا تو میں جہاں پہ ریلائس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی گلدی کری اور مجھے تب سمجھ آیا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چیئے تھا مجھے پتا کہ آپ بھی یہاں پہ جہاں مجھ سے آپ جہاں نفرت کرنے لگیں گے اور یہاں پہ جب وہ حصہ ہوا تھا اس کے بعد سے میں نے اپنے جو ایموشن ہے ان کو جہاں پہ ایکسپریس کرنا بند کر دیا اور میں نے ان کو یہاں پہ جہاں چھپانا شروع کر دیا مجھے ماف کر دیجئے گا ماسٹر یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ آخر کار تم مافی کی اس لئے مانگ رہی ہو یہاں پہ تم نے ان ویلیجرس کو نہیں مارا یہاں پہ جو ویلیجر ہیں وہ جہاں ڈاکو کے دورہ مارے گئے ہیں اس لئے یہاں پہ تمہیں مافی مانگنی کوئی جوت نہیں ہے یہاں پہ نفی کہتی کہ وہ لوگ مجھے ماف نہیں کریں گے تو یہاں پہ زاغن بولتا ہے کون تو یہاں نفی بولتی کہ وہ لوگ وہ ویلیجر وہ جہاں مجھے کبھی ماف نہیں کریں گے یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ تم ان کی جنتہ مطلب وہ لوگ مر چکے ہیں اور یہاں پہ جو مریوے بندے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی یہاں پہ بدلہ لینے کے لیے اپس نہیں آتے اور یہاں پہ تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے جس کے بعد زاغنے بتاتا ہے کہ بہت سال پہلے کی بات ہے میں نے یہاں پہ ایک لڑکی کو یہاں پہ بچایا تھا اور یہاں پہ جو لڑکی تھی وہ جو تھی یہاں پہ بہت ہی جیدہ کمجور تھی تو میں نے اس لڑکی کو بولا کہ تم مرنے کی مسочو چو تھی تو میں سے پتا نہیں ہوا لیکن جو تغلب بندے ہوتے ہیں وہیں جنگا رہتے ہیں یہ جو میں سمجھ گیا تھا جس کے بعد میں نے یہاں پہ بہت ساری جو سوسری ہے اس کو جا پڑھا اور یہاں پہ جا تاکت برن بڑھنا میں نے یہاں پہ اپنے من کے اندر ٹھان لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں یہاں پہ شرونگ بن کے دکھاؤں گا جس کے بعد میں نے یہاں پہ بہت زیادہ پڑھائی کی اور میں یہاں فائنلی شرونگ بن چکا ہوں اس لئے میں چاہوں گا کہ تم یہاں پہ جو پچھلی باتیں ہیں ان کو جے بھول جاؤ اور یہاں پہ آگے جے بڑھنا شروع کرو تب ہی یہاں پہ جو نفیلیا ہوتی ہے وہ جے ہوتی ہے رونا شروع کر دیتی ہے تو یہاں پہ جو زاغن ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے اس کو شاند کرتا ہے جس کے نفیلیا پوچھتی کہ آپ کا جو ہاتھ ہے وہ کیسا ہے تو زاغن یہاں پہ اپنے ہاتھوں کی جو پٹی ہے ان کو ہٹا کے دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ ٹھیک ہو چکے ہیں تو یہاں پہ زاغن کو پتہ لگ جاتا ہے جس کے بعد زاغن یہاں پہ بولتا ہے نفیلیا کیوں نہ تم یہاں پہ جو سوسری ہے اس کو جے سیکھ لو تو یہاں پہ نفیلیا بولتا ہے کہ میں صحیح میں سوسری کو سیکھ سکتی ہوں تو یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ یہاں تم جے سیکھ سکتی ہو کیونکہ تمہیں میجک کا استعمال کرنا آتا ہے اس لئے تم سوسری کو بڑے آرام سے یہاں پہ جے سیکھ سکتی ہو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں پہ سوسری کو سیکھنے کوئش کروں گی تو زاغن بہت اچھی بات ہے جس کی بات زاغن شکریہ دہ کرتا ہے نیفیلیا کو کیونکہ اس نے اس کا ہاتھ جی ہے ٹھیک کر دیا تو یہاں پہ نیفیلیا کہتا ہے کہ ویسے آپ نے کبھی یہاں پہ جی اس طرح سے باتیں نہیں کری تھی تب ہی زاغن کافی شوک میں آ جاتا ہے پھر نیک ہین میں ہم زاغن کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ یہاں پہ سونے کوشش کر رہا ہوتا ہے تب ہی ایک دم سے یہ دیکھتا ہے کہ جو نیفیلیا ہے وہ جہاں پہ کھڑی ہے تو زاغن یہاں پہ نیفیلیا سے بھوستا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے تمہیں یہاں پہ سونے کیوں نہیں گئی تو یہاں پہ نیفیلیا کہتا ہے کہ میں سوچ رہی تھی کیوں نہ آپ میرے ساتھ سونے کیلئے چلیں تب یہاں پہ زاغن کافی شوک میں آتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ آخر کار جو نیفیلیا ہے وہ کیا بھولنے کو شکریہ کہیں یہ وہ سب کرنے کی بات تو نہیں کر رہی اور یہاں پہ اس کا مو بہت زیادہ ہی لال ہو جاتا ہے تب یہاں پہ جو نیفیلیا ہوتی ہے یہ بولتی ہے اس پورے محل کے اندر یہاں پہ جہاں ایک ہی بیٹ روم ہے اور وہاں پہ ایک ہی بیڈ ہے اور آپ ہمیشہ جہاں اس کرسی کے اوپر ہی سوتے ہیں اس لئے میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ جو بیڈ ہے اس کو جہاں سیئر کر لیجئے پھر زاغن اپنے مند میں بولتا ہے کہ اچھا ہے یہ سی بیٹ شیئر کرنے کی بات کر رہی ہے میں کچھ چاہتا ہی یہاں پہ جہاں سوچنے لگا تھا جس کے بعد زاغن نیفیلیا کو سمجھاتا ہے کہ اس محل کا جو سینٹر پوئنٹ ہے وہ جہاں یہ کرسی ہے اور میں یہاں پہ بیٹ کے سوی بندوں کے اوپر جو نظر ہے وہ رکھ سکتا ہوں تاکہ یہاں پہ کوئی بندہ ہمارے اوپر حملہ نہ کرتے اس لئے مجھے یہی پہ جہاں سونا پڑتا ہے تو یہاں پہ نیفیلیا بولتے ٹھیک ہے میں آپ کی بات کو سمجھ گئی اگر آپ کو کوئی دکت نہ ہو تو آپ میری گوڈ میں سر رکھ کے یہاں پہ جہاں سو سکتے ہیں اب یہاں پہ جو زاغن ہوتا ہے یہ سن کے بہت زیادہ شوق بھی آتا ہے لیکن یہاں پہ نیفیلیا جہاں بہت ہی جوس میں ہوتی ہے اور وہ جہاں تھی ان کو بل آ رہی ہوتی ہے جس کے بعد زاغن جاتا ہے اور یہاں پہ جہ نیفیلیا کی گوڈ میں سو جاتا ہے اور اس کو کافی اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ میں اس کو جہاں کافی سرم بھی آ رہی ہوتی ہے تب ہی نے فلیہ زاغن کو بول دی کہ ماسٹر جب آپ مجھے کہانی سنا رہے تھے کہ یہاں پہ ایک لڑکی نے آپ کو بولا کہ یہاں پہ جو کمجور بندے ہیں ان کو جہاں جینے کا حق نہیں ہے کیا یہاں پہ جو تاگدور بندے ہیں انہی کو سب جینے کا حق ہے اور تم لوگ تاگدور ہو تو تم لوگ کیا یہاں پہ کسی کو جینے نہیں دوگے کہ یہاں پہ جو کمجور بندے ہیں وہ جینے نہیں سکتے ویسے تو آپ نے مجھے بتایا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ اس سمیں کافی دکھی تھے جب اس نے یہ بات بولی تھی کیونکہ آپ کے یہ شکل ہے وہ جہاں کافی اداس ہو گئی تھی اور یہ بولنے کے بارے نے فلیہ یہاں پہ زاغن کو گلے لگا لیتی ہے اور یہ بولتے کہ بھلے ہی آپ یہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے جہاں ٹھیک سے بات نہیں کرتے لیکن آپ یہاں پہ جہاں کافی اچھے بندے ہیں اب زاغن یہ بات سن کے یہاں پہ رونا شروع کر دیتا ہے اور یہاں پہ ہم دیکھتے کہ اسی طرح یہ جو ہوتا ہے یہاں پہ سو جاتا ہے پھر ہم نیچ مونک کے سین کو دیکھتے ہیں یہاں پہ بارو ٹوز ملنے آیا ہوتا ہے زاغن سے اور یہاں پہ یہ بولتا ہے کیا تم ٹھیک تو ہونا زاغن کیونکہ یہاں پہ اس کو پتا چل چکا تھا کہ جو انجنیر نائٹ ہے انہوں نے جہاں اس کے اوپر حملہ کیا تھا جس کے بارو ٹوز زاغن سے پوچھتا ہی بتاؤ تم یہاں پہ ٹھیک تو ہونا تو یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ تم چین تھا مطلب وہ جو نائٹ تھے وہ بہت جاں کم جوڑ تھے تبھی زاغن بولتا ہے لیکن ایک کے پارٹس جو کٹ سوڑ تھی وہ بھی تو تھی نا زاغن بولتا ہے کہ تم بلگو ٹھیک کہہ رہے وہ لڑکی کافی سٹرونگ تھی اس نے میں جو بیریر ہے اس کو بھی جہاں تور دیا تھا لیکن پھر بھی ہم نے جہاں اس کو سمحا لیا تھا تو بھی جو بارپوٹوس ہے وہ جہاں پہ نیفلیا کو دیکھتا ہے اور وہ کافی شوق میں آ جاتا ہے تو یہاں پہ یہ بولتا ہے کہ آخر کھر تم نے اس کی بلی کیوں نہیں دی تو یہاں پہ زاغن بولتا ہے کیونکہ یہ میری سٹوڈنٹ ہے اور میں اسے یہی پرکھنے والا ہوں کیونکہ یہاں پہ مجھے بہت سارے سپیل کرنے میں دکت ہوتی ہے یہاں پہ یہ میری ہلپ کرے گی ان سپیل کو یہاں پہ جہاں پہ پورا کرنے میں بارپوٹوس بولتا ہے کہ ویسے تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو اور یہ جہاں ہوتا ہے دوبارہ سے یہاں پہ بیٹھ جاتا ہے اور یہاں پہ بارپوٹوس بولتا ہے کہ جو نائٹس ہیں وہ کہاں یہاں پہ نیفلیا کو دیکھ کے چلے گئے تھے تو یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ ہاں وہ نیفلیا کو دیکھ کے ہی بھاگ گئے تھے پھر یہاں پہ بارپوٹوس بولتا ہے کہ ویسے تمہیں تو ایک آرک ڈیون بن بننا ہے نا تو یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ ہاں بننا تو ہے لیکن وہ لوگ مجھے چوز کیوں کریں گے کیونکہ یہاں پہ آرک ڈیون بننے کے لیے تمہارے پاس بہت یاد طاقت ہونے چاہئے اور یہاں پہ میرے پاس اس نے طاقت نہیں ہے کیونکہ میں نے اب یہ حالی میں ہی جو ہے جو سوسری ہے اس کو جو ہے پڑنا سرو کی ہے اگر ان لوگ کو چیز کرنا بھی ہوگا تو وہ لوگ یہاں پہ ان بندوں کو چیز کریں گے جو سالوں سے یہاں پہ پریشتک کر رہے ہیں جن کے پاس مجھ سے بھی بہت زیادہ پاور ہے وہ لوگ مجھے آخری کار کیوں چیز کریں گے انہیں کوئی ایکسپریئنس بندہ چاہیے ہوگا دیتا ہے اور یہ بولتا ہے میری ایک سٹوڈنٹ ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں جس کے اپر بٹوز یہاں پہ چلا جاتا ہے پھر ہم دیکھتے کہ نیفلیا یہاں پہ زاغن سے پوچھ رہی ہوتی کیا وہ آپ کے دوست تھے تو زاغن بولتا ہے کہ نہیں وہ میرا دوست نہیں تھا اور اپنے من کے اندر بولتا ہے کیا بے کوف اور میرا دوست یہ ہوئی نہیں سکتا جس کے نیفلیا بولتی کیونکہ آپ لوگ کافی اچھے سے بات کر رہے تھے اس لئے مجھے لگا کہ وہ آپ کے دوست ہیں تو یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ نہیں وہ میرا دوست نہیں ہے پھر نیکس میں یہاں پہ زاغن جو ہوتا ہے نیفلیا کو کہتا کہ چلو باہر چلتے ہیں ہمیں یہاں پہ جو میری بیریئر ہے ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور یہاں پہ زاغن نیفلیا کو جو سوسری ہوتا ہے اس کے بارے پڑھا رہا ہوتا ہے یہاں پہ نیفلیا جو میجک ہوتا ہے اس کو کافی اچھے طریقے سے یہاں پہ جو ہوتی ہے پڑھ رہی ہوتی ہے اور جس کے نیفلیا یہاں پہ میجک کا استعمال کر رہی ہوتی ہے اور ہم دیکھتے کہ نیفلیا ایک میجک سرکل بھی بنا دیتی ہے اور فانلی نیفلیا تھوڑا بہت میجک سیکھ چکی ہوتی ہے زاغن بولتا کہ نیفلیا تم کافی اچھے کر رہی ہو تم یہاں پہ میجک بڑے آرام سے سیکھ رہی ہو تو نیفلیا بولتا ہی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ اور یہ جو ہوتی ہے اندر چلی جاتی ہے تب ہی ہم نیکشن میں دیکھتے کہ یہاں پہ زاغن کے سامنے ایک ٹلی پوزشن جو گیٹ ہوتا ہے وہ جو تکھلنے لگ جاتا ہے اور تب ہی ایک جو پنچی ہوتا ہے وہ یہاں پہ آتا ہے اور اس کو یہاں پہ جہے کلٹر دیتا ہے جس کے بعد ہم ایک پرانے محل کو دیکھتے ہیں جہاں پہ زاغن کو بلائے جاتا ہے اور یہاں پہ زاغن آ چکا ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے یہاں پہ گیٹ کو اپن کرتا ہے اور اندر جہے جا رہا ہوتا ہے تب ہی اندر بہت سار جو آرک ڈیمن ہوتے ہیں وہ جو ہوتے آ چکے ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو زاغن ہوتا ہے وہ بھی جو ہوتا یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ بند زاغن کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو بچہ ہے ابھی ابھی تو اسے بہت کچھ سکھنا پڑے گا تب یہاں پہ زاغن ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے یہاں پہ ہسنے لگ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ ویسے آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ کیوں بولایا ہے تو یہاں پہ جو آرک ڈیمن ہوتے ہیں یہ بولتے ہیں کہ ہم نے تمہیں یہاں پہ جو آرک ڈیمن کے روپ میں چوز کیا ہے تم ہمارے جو تیرے میں آرک ڈیمن ہوگے وہ بنوگے تو یہاں پہ زاغن بولتا ہے آخر کار یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں جس کے بعد یہ لوگ میجھے کستعمال کرتے ہیں اور یہاں پہ آرک ڈیمن کا جو سیمبل ہوتا ہے اس کو کیا لے آتے ہیں اور یہاں پہ جو زاغن ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے یہاں پہ اس سیمبل کی جو پاور ہے اس کو جو محسوس کر سکتا ہے اور یہاں پہ ان بندوں کی جو پاور ہے اس کو بھی جی حسوس کر سکتا ہے تو یہاں پہ زاغن بولتا ہے کہ ویسے آپ نے مجھے ہی چھوز کیوں کیا کیونکہ یہاں پہ بہت سارے بندے ہیں جو آرک ڈیمن بننا چاہتے ہیں اور مجھ سے بہت زیادہ بہتر ہیں تب یہاں پہ ایک لیڈی بولتی ہے کیونکہ تم بہت زیادہ الگ ہو تم یہاں پہ بچپن میں ہی ایک بندے کو مار چکے ہو جو ایک سوسر رہے ہیں تم نے اس کا جو میجک ہے اس کو جو بڑے آرام سے کوپی کیا اور اس کے بعد ہی اس کے اوپر حملہ کر دیا اس لئے ہم لوگوں نے تمہیں جو چوز کیا ہے کیونکہ تم آگے چل کے یہاں پہ بہت ہی اچھا جو آرک ڈیمن ہے وہ بنو گے اور تم یہاں پہ آکے چل کے بہت زیادہ پارفول جو بندہ ہے وہ جو بننے والے ہو تب یہاں پہ زیادہ بولتا ہے کیا ہوگا اگر میں تمہارے اوپر ہی یہاں پہ حملہ کر دوں گا تب یہ سارے آرک ڈیمن یہاں پہ ہسنا سرو کر دیتے ہیں اور یہ لوگ بولتے ہیں اگر تم نے ایسا کیا تو ہم لوگ تمہیں یہاں پہ برباد کر دیں گے تمہارے پاس جو بھی چیز ہے اسے ہم چھین لیں گے بھلے ہی وہ کوئی انسان کیوں نہ ہو ہم مجھے اسے مار ڈالیں گے اب یہاں پہ زگن نیفیلیہ کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے اور یہ بولتے ہیں کہ ویسے یہ لوگ ٹھیک کر رہے ہیں یہ لوگ یہاں پہ کسی بھی چیز کو مجھ سے جہد چھین سکتے ہیں جس کے بعد آئیک ڈیمن بولتے ہیں کہ تم یہاں پہ اندر آ سکتے ہو لیکن باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ ایک ایسا کالی اندھیرہ ہے جہاں پہ جس صورت کی روشنی ہے وہ جب پہنچ نہیں سکتی ہے تو تمہیں یہاں پہ سوچ سمجھ کے فیصل لینا ہوگا جس کے بعد یہاں پہ زگن بولتے ہیں کہ ویسے یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر میں یہ چوز نہیں کرتا تو مجھے یہاں پہ مرنا ہی پڑے گا یہاں پہ سوچنے بڑھنے کے بعد دو ہی راستے ہوتے ہیں یا تم آرک ڈیمن من جاؤ یا پھر تم مر جاؤ تو بھی زگن بولتا ہے لیکن مجھے تم سے جہاں ایک چیز چاہیے جس کے بعد یہاں پہ زگن اس چیز کو مانگ لیتا ہے اور اس کو وہ چیز مل جاتی ہے اور یہاں پہ زگن جو ہوتا ہے اس سیمبل کو اپنے ہاتھ پہ چھپوانا جو ہوتا ہے سروق کر دیتا ہے اور بہت سری پاور اس کے اندر جہاں آ رہی ہوتی ہے یہاں پہ جو زگن ہے یہ بولتا ہے کہ میں ایک آرک ڈیمن بن گیا ہوں تو یہاں پہ نیفیلیا بولتا ہے کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو تو یہاں پہ زگن اپنے من کے اندر سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو نیفیلیا ہے وہ جہاں کافی یہاں پہ جہاں اچھی لڑکی ہے اور اس کے آگے بہت ساری جنگی پڑی ہے اور میں اس کو اس اندھیری کے اندر یہاں پہ جہاں نہیں لے سکتا جس کے بعد یہاں پہ زگن جو نیفیلیا کی کولر کی چابی ہوتا ہے اس کو نکال لیتا ہے اور آرک ڈیمن سے اس نے جہاں یہ چابی ہی مانگی ہوتی ہے اور یہاں پہ یہ جو تو چابی کو پھٹ کر دیتا ہے اور یہاں پہ جو تالہ ہوتا ہے اس کو جو ہوتا ہے کھول دیتا ہے اور ہم دیکھتے کہ یہاں پہ نیفیلیا کولر نیچے جہاں گر جاتا ہے اور یہاں پہ زگن بولتا ہے کہ نیفیلیا اب مجھے تمہاری جوت نہیں ہے اور تم جو اب اجار ہو نیفیلیا کو یہاں پہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر کار یہ سب ہو کیا رہا ہے اور یہ جہاں مجھے اس طرح سے کیوں بول رہے ہیں یہاں پہ زیگرم بولتا ہے کہ نیفیلیا تم جہاں اس گھر سے اب جہاں چلی جاؤ نیفیلیا تو کافی شوق میں آ جاتی ہے اس کے بعد ہم نیفیلیا کو دیکھتی ہیں جو یہاں پہ بیٹی ہوتی ہے اور اس کو پتہ ہی چل رہا ہوتا کہ آخر کار یہ سب کیا ہو رہا ہے ایک دم سے یہ کہتی کہ چلو مجھے یہاں پہ جو ماسٹر ہے ان کے جو کھانا ہے اس کو جہاں بنانا ہے اور یہ جھوتی یہاں پہ اٹھ کے جا ہی رہی ہوتی ہے تب ہی ایک دم سے یہ دیکھتی کہ یہاں پہ جو کولر ہے وہ جہاں ٹوٹے ہوئے ہیں اور اس سمجھ جاتے کہ ماسٹر نے اس کو جہاں نکال دیا ہے نیفیلیا اپنے من کے اندر کہتی کہ آخر کار ماسٹر نے ایسا کیوں کیا ماسٹر نے مجھے کہا تھا کہ ان کو میری جہاں جرورت ہے تو انہوں نے مجھے اس طرح سے جو باہر ہے وہ جہاں کیوں نکال دیا آخر کار آپ میں کیا کرو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آخر کار میری جو گلتی ہے وہ کیا ہے اب یہاں پہ نیفیلیا بہت ایسے رونے جہاں شروع کر دیتی ہے اب دوستو یہی پہ جو ویڈیو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیس جنسکرائب کر لیجئے گا اور نیچے ڈسکریشن میں آپ کو لنک مل جائے گی میری گیمنگ چینل کی پلیس اسے بھی سسکرائب کر لیجئے گا اور مجھے سپورٹ کیجئے گا چلے ٹھیک ہے ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے اندر جب تک لیے بائی بائی